بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر وہ کسی قسم کا بھی کوئی مرض لے کر آتا ہے جیسا بھی پرانا ہو جتنے بھی زیادہ ہو چار ہو یا دس ہو جتنے بھی زیادہ پرانے ہو تو آپ اس کے لئے دعا کا انتہاب کر سکیں اور دوسرا آرسائنک آلبم بخار کی بھی پہچان آپ کے لئے ضروری ہے آپ کو پتہ چال سکے کہ شخص کو آرسائنک آلبم بخار ہوا ہے کیونکہ نا تو میرا حال ہے کہ یہ دو جو چیزیں ہیں نا ان کو اگر آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو آرسائنک آلبم کو اپنی پریکٹس میں کامیابی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو آرسائنک آلبم کافی زیادہ مشہور دوا ہے اور یہ کوئی چھوٹی ریب اگر اس کو زیادہ زیادہ سمجھنا ضروری ہے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں پہلے قلیدی علمات پر بات کرتے ہیں جس میں ہمارا فوکس ہوگا آرسائنک آلبم پرسنیلٹی پر اس کے بعد بخار پر بات کر کے پھر ہم کاشی رام نے جو کچھ لکھا ہوئے وہ پڑھیں گے اس میں جو پہلے میں سے کچھ چیز رہ گی ہوگی تو وہاں پر آ جائے گی سب سے پہلے دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا ہے کیونکہ جو ورسپ اور گروپ ہے کلسکل امی پہ تھی اس میں جو سکھانے کا بیڑا اٹھایا ہویا تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ پہلا جو ہمارا حدف تھا وہ سنتیس ان عدویہ کے بارے میں تھا جو ہمارے روز مرہ کے امراض میں استعمال ہوتی ہیں اور وہ سنتیس ہی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں اور ان میں آرسائنک آلبم بھی داخل ہے اور یہ آرسائنک آلبم اس سنتیس عدویہ میں سے آخر کی دوا ہے اور اب ہمارا جو نا ایک تو یہ سنتیس عدویہ کا جو آخری لیکچر ہے ہمارا یہ آج آرسائنک آلبم کا دوسرا اس کے بعد ہمارا اب نیا جو حدف ہے اس قروب کا وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور اس بابرکت رات میں شروع ہونے جا رہا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اپنے پیارے بندوں کے صدقے میں اور جس طرح اس نے اپنے فضل و کرم سے پہلے ہمارے حدف کو پورا کیا ہے اسی طرح یہ دوسرے حدف کو بھی اپنے ہی احسان اور کرم سے پورا کرے اس بابرکت رات کے صدقے میں تو یہ ایک تو آرسائنک آلبم جو دوسری ہمارے سو عدویہ پر ہم بات شروع کر رہے ہیں تو آرسائنک آلبم درمیان میں آگے سینٹر میں اس کا پیچھے سنتیس عدویہ میں سے یہ آخر گئے والی دعا ہے اور ہمارے جو سو مزاجی عدویہ ہیں جس کو آپ کانسٹیٹوشنل ریملیز کہتے ہیں جو مزاجی عدویہ ہیں جو جسمانی ساخت کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے اور جس طرح کی ہینیمن نے لکھا ہوا ہے کہ کلکیری کارب سلفر اور لائکوپولیم کا خاص جسمانی ساخت کے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے تو یہ ہے مزاجی حسیت ٹھیک ہے نا اور یہ ہے وان انڈرٹوشنل ریملیز جو مزاجی حسیت رکھتی ہیں اور اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو کرانی کا مراز ہے ان سب کا علاج انہی کی اندر ہے اٹھانے فیصد اور یہ دو فیصد کیا ہے دو فیصد جو بخار ہو ٹائی فیڈ یا کوئی چوٹھ پرانی تو وہ دو فیصد بھی ہے یہ ہے اٹھانے فیصد اور اس کی مزاجی دوائی کام آتی ہے تو اور سائنے کے لئے ایلبم جو ہماری جو وان انڈرٹو مزاجی عدویہ ہیں ان میں سے پہلی دوائی ہے تو اس کے اس سے اب انتہا بھی ہو رہی ہے اس سے شروعات بھی ہو رہی ہے یہ بڑی بابرکت چیز ہو رہی ہے کہ درمیان میں گیپ نہیں آرہا اور دوسری بابرکت یہ بات یہ کہ آج شب برات ہے تو برکت والی رات ہے اور تیسری یہ کہ ہمارے جو کلاسیکل ہومی پیتھی گروپ کے جتنے بھی لیکچر ہیں ان میں پہلی دفعہ پچیس جو دوست ہیں وہ لیکچر سننے کے لئے آئے ہیں تو یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے تو اس کو دوستو اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ کچھ دوستوں کو پتہ نہیں کہ مزاجی دوا کرتی کیا ہے یہ ہم پہلے بتا دیتے ہیں اس کے بعد ہم آرسانی کے آل بم پر آتے ہیں کہ اس کی بزاعت بات میں کرتے ہیں یہ جو سو عدوی ہے یہ کیا کام کرتی ہیں یہ جو سو عدوی ہے یہ کام کرتی ہیں کوئی بھی مریض ہمارے پاس آتا ہے نا اس کی شکل اس کی اچھی بری صفات اس کی سوچنے کا انداز اس کے دماغ کا نیون اس کی شکل سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے چاہے وہ تقبور ہے آجی ہے بھولاپن ہے دھر ہے غم ہے غصہ ہے اکڑوپن ہے نشہ بازن جیسے شکل ہے نشہ پن ظاہر ہو رہا ہے جو کسی بھی اس کے چہر پر مضبوطی ہے کمزوری ہے جو بھی اثار ہے تو وہ اور اس کی جو دماغی علامات ہیں اس کے سردر چکر آنکھ کے مسائل کانوں کے مسائل گلے کے مسائل سینے کے مسائل میدے کے مسائل مقد کے مسائل نین کے بارے میں اور پسینے کے بارے میں اور بقیہ جو اس کی امراض ہیں جو اندرونے آزا کے متعلق ہیں آزا ہے رہیسہ کے متعلق ہیں ان سب ان سب کا ایک دواء کے ساتھ تعلق ہے اس ایک دواء کو کہا جاتا ہے مزاجی دواء اور اس ایک دواء کو کہا جاتا ہے کلی مماثرت رکھنے والی دواء اب وہ ایک دواء کرے گی کیا مزاجی دواء کا کام کیا ہوتا ہے کہ مریض کا جو مریض کی قوت حیات ہے اس کا امیون جو سسٹم ہے اس کو تقویہ دینا یہ اس کا کام ہے ہمارے جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو تقویہ دینا ہمارے جو قوت مدافعت ہے اس کو تقویہ دینا یہ مزاجی دواء کا کام ہے اب جو ہمارے یہ مزاجی دواء کا کام آپ کو پتا چال گیا کہ یہ کام کرتی ہے اور ہمارے جو قوت مدافعت ہے اس کا کیا کام ہے جب ہم دوات دے کر مریض کی قوت مدافعت کو بھاریں گے اس کو تقویہ دیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ تمہارے جس جسم پر بادشاہ ہی ہے اس میں فلا فلا امراض ہیں فلا فلا تکلیفات ہیں درد ہیں فلا فلا بری صفات ہیں بری سوچ کا غلبہ ہو چکا ہے غلط گندی منفی یا نقصان دے سوچ کا غلبہ ہو چکا ہے جب ہم اس کو بتا دیتے ہیں دوا کا ذریعہ سے تو قوت حیات ہمارا جو امیونٹی سسٹم وہ کرتا کیا ہے ہماری جو قوت حیات جو خودکار ایک جسم طاقت ہے اس کا کام کیا ہے نمبر ایک جسم کے نشہ نما کے ذمہ داری اس کے ساتھ پر ہے جسم ضرور سے زیادہ کوئی عزو بڑھا نہ ہو جائے اور ضرور سے زیادہ کوئی چھوٹا نہ رہے بلکہ اتدال پر رہے تو نشہ نما کی کمی اور زیادتی کو کنٹرول کرنا یہ قوت حیات کا کام ہے اور اگر نشہ نما کم ہو رہی ہے قاد چھوٹا ہے یا دماغی جسمانی کمزوری ہے یا کوئی عزو چھوٹا رہا گیا ہے تو اس کو بڑھا کرنا اگر کوئی عزو معمول سے زیادہ بڑھا ہو رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا روکنا چھوٹا تو نہیں ہو سکتا جتنا بڑھا ہو گیا ہے قاد اس سے اب چھوٹا تو نہیں ہوگا مگر وہاں پر روک سکتی ہے وہ تو ایک تو یہ ہے کہ نشہ نما کو کنٹرول کرنا اتدال پر لانا یہ قوت حیات کا بنیادی کام ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کوئی شدویہ کے بارے مشہور ہے کہ وہ چھوٹے قاد کو بڑا کر دیتے ہیں واقعی وکار دیتے ہیں وہ بریٹا کارب ہے کیوبر کیولینم ہے مرکسال ہے نیٹرم سلف ہے اور اس میں سلیشیا ہے اور ارجنٹم نیٹریگم ہے تو یہ چھوٹے قاد کو بڑا کر سکتی ہیں اگر یہ بچے کی بلمثل ثابت ہوں تو یعنی نشہ نما کو بہتر کر سکتی ہیں ہڈیوں کی خرابی کو ٹھیک کر سکتی ہیں تو نشہ نما کو کنٹرول کرنا یہ کام ہے قوت حیات کا اور یہ ہماری جب ہم اس کو مزاجی دوا دیں گے تو اس کے قوت حیات طاقت میں آ جائے گی اور نشہ نما کو کنٹرول کر سکے گی اگر وہ کم ہے تو بڑا دے گی اگر زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو اس کو روک دے گی ٹھیک ہے نا اور صحت نام ہے حد فاصل کا دوسرا قوت حیات کا کام کیا ہے امراض اور تکلیفات کو ختم کرنا حقیقت میں جو امراض ہیں ان کو ختم قوت حیات کرتی ہے ہم جو عدویہ دیتے ہیں یہ عدویہ صرف قوت حیات کی معامل ہوتی ہیں اس کو بارتی ہیں تو قوت حیات کا دوسرا کام کیا ہے امراض اور تکلیفات کو ختم کرنا تیسرہ کام ہے اس کو جو جسم کو معاشر میں جتنے بھی جراسیم ہے اور جتنے بھی انفیکشن ہے یا جتنے بھی نقصاند چیزیں ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہیں یا ہمارے جسم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں ان تمام جراسیم کو نقصاند چیزوں کو جسم پر قابض ہونے سے اور جسم کو نقصان دیلے سے بچانا یہ بھی اس کا کام ہے اور مزاجی دواج ہوتی ہے وہ کیونکہ قوت حیات کو طاقت دیتی ہے اور قوت حیات جراسیم سے لڑنے کے لیے اور ہر قسم کے وائرس سے لڑنے کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے جو کہ بچوں میں بڑوں میں یا ایک دائمی کسی مرض میں گرفتار شخص میں کمزور پار جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو مزاجی دواج کیا کرتی ہے تو یہ سارے کام مزاجی دواج کرتی ہے اور وہ وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم سوچ نہیں سکتے تو یہ تو ہوگی ہے مزاجی دواج کوئی بھی مزاجی دواج یہ سو ہے سب کے بارے میں ایک جملہ آپ بول سکتے ہیں کہ یہ سو عدویہ ہر بیماری کا علاج ہے یہ سو عدویہ ہر بیماری کا علاج ہے ان میں اس ایک کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقص ومی کا ہر بیماری کا علاج ہے عرسانی کے علمم ہر بیماری کا علاج ہے پلسٹیلہ ہر بیماری کا علاج ہے کلکیری کارب ہر بیماری کا علاج ہے وہ کیسے وہ اس طرح کہ اگر مریض کی دس علامہ پانچ ہے یہ دس ہے جتنے بھی اس کی امراض ہیں اگر اس کی پلسا ٹیلا دوا بان رہی ہے تو اگر آپ اس نے پلسا ٹیلا آپ نے اس کو دے دی تو اس کی وہ پانچ ہوئی اداس امراض ختم ہو جائیں گی اگر اس کے نقص وامیکہ بان رہی ہے اور آپ نقص وامیکہ اس کے دوا تک پہنچ گئے نقص وامیکہ دے دی اس کی بہت تکلیفات ہیں اداس ہے ان کو ختم کر دے گی اور اگر اس کی بان رہی ہے ارجنٹم نائٹریکم تو آپ نے اگر اس کے دعا تک آپ پہنچ گئے تو آپ نے اس کو ارجنٹم نائٹریکم دے دی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اس کی جو پانچ ہیں اداس ہو بارہ ہو جتنی بھی تکلیفات ہو جتنی بھی پرانی ہو جیسے بھی ہو حتیٰ کہ لا علاج بھی ہو تب بھی وہ ٹھیک ہو جائیں گی اب آپ کے ذہن میں یہ جملہ کچھ عدوی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا خاص اور پر کلگیری کارم اور سلفل اور لیکسس اور نقص وامیکہ کے بارے میں کہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے تو یہ جو جملہ اس کا مطلب یہ ہے سمجھائیے اب بات کی دوستو سمجھائیے جی ساید سمجھائیے جی ساید سمجھائیے ہاں تو مزاجی دواء ہر بیماری کا علاج ہے وہ کیسے کہ ہمارے اندر جو قوت حیات ہے وہ اصل ہر بیماری کا علاج ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت در رکھی ہے اور یہ اس کو ابارتی ہے اس کو تقویر دیتی ہے تو یہ چیز ہے اب ہم آتے ہیں اپنی اصل دواء کی طرف آج کے بعد اس لئے لمبی ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے جو کلاسیکل اومیپیتھک گروپ پہنا اس کا یہ پہلا لیکچر ہے جس میں ہم مزاجی دواء پر زیادہ کلام کر رہے ہیں اور اس میں ایک اور بھی مراسبت ہے کہ مجھے اپنی ہی زندگی میں صرف آرسینک آلبم ہی شخصیت سب سے زیادہ پسند ہے یہ میری پسندیدہ شخصیت ہے اور اس کی اب میں نہیں جانتا کہ کیا وجہ ہے اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ میری والا اللہ تعالی ان کو جنت عصیب کرے ان کا مزاج بھی آرسینک آلبم اور میرا جو آئی ہے اس کا مزاج آرسینک آلبم ہے اور میری ایک بھتیجی ہے اس کا مزاج بھی آرسینک آلبم ہے تو شاید گوالدہ کے وجہ سے مجھے پسند ہے یا یہ ہے کہ آرسائنی کے آل بزاج کے جو اخلاقیات ہیں یہ بڑے مدد کرنے والے ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں اور جو نہ بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں کام پسند ہوتے ہیں اور صفائی پسندی ہوتی ہے ان میں تو شاید اس وجہ سے پسند ہے باران میری سب سے پسندیدہ یہ دعا ہے ٹھیک ہے نا تو آرسائنی کے آل بم کا جب بھی نام آتا ہے نا تو مجھے اپنی جنہ والدہ یاد آجتی ہیں آج بھی اس پر لیکچر ہونے جا رہا تھا نا تو امی کی یاد مجھے آگئی تھی میرا حال ہے دو سال ہو گئے امی کی ریتھ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی محصد کرے اس پر قتلی راعت میں حسوسی طور پر دعا تو ہیں ان کے لئے انشاءاللہ آمین 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 آپ نے بڑی درد دعا کو چھیڑ دی ہے مجھے درونہ آگئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آمین قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیں وہ مجھے پتا ہے وہ بڑے خون کے ساتھ ہیں آپ سے ملتے رہتے مجھے وہ خوش ہی ملتے ہیں آمین آمین آرسائنی کے اپنے پر چلیں جی شروع کرتے ہیں دوستو اب اس کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں اس کو نقش کر لینا ہے اور دوبارہ کبھی بھولنا نہیں باتیں دوستو آپ سب کو بہت سکھانے والی ہیں اور جو میں ایک دفعہ بات سکھا دیتا ہوں آپ سب کو اکثر دوستوں کو معلوم ہے خاص اور پر فاسٹ ہومی بیت گروپ کے جو بیس پچیس میں مرانوں کو ایک بات جو میں ایک دفعہ کر دیتا دوبارہ اس موضوع کو میں چھیڑتا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سکھانے کے لیے بہت کچھ ہے اور ایک سال میں وہ سب کو سکھانا ہے تو ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے تو پھر ہم پیچھے رہا جائیں گے تو جو ایک مرد بات سمجھاؤں اس کو یاد کر لیں پلے باز لیں اس کو اس سے آگے پیچھے رہا ہو جائیں تو آرسانک آلوم کے بارے میں شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات کوئی بھی دوا ہے اور کوئی بھی پرسنیلٹی ہے آپ آرسانک آلوم کو دوا بھی کہہ سکتے ہیں ایک شیشی اور ایک آرسانک آلوم کو ایک مرد بھی کہہ سکتے ہیں آرسانک آلوم کو ایک عورت بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آرسانک آلوم میں دوا کہیں یا پرسنیلٹی کہیں ہر ایک دوا کا خاص اور پس جو مزاجیت بھی ہوتی ہیں سب کا ایک مرکزی نکتہ نظر ہوتا ہے مرکزی نکتہ نظر کیا ہے یہ پہلے سمجھیں اس کے بعد ہم اس پر آتے ہیں ٹھیک ہے نا اس پر میں نا آپ سب کو پتا ہے میں کافی زیادہ زور دیا کرتا ہوں کیونکہ ایک دوا کا ایک ہی وصف آپ اگر جان جائیں تو اس وقت آپ اس کو سمجھ لے کہ آپ نے پورے ہی اس کو جان لیا تو وہ ہوتا ہے اس کا مرکزی نکتہ نظر مرکزی نکتہ نظر کیا ہے ایک ایسا لفظ جس لفظ کے ساتھ آپ اس پرسنیلٹی کی تمام دماغی علامات کو بھی بیان کر سکیں اس کی جسمانی ساحت کو بھی بیان کر سکیں وہ لفظ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اس دوا کا مرکزی نکتہ نظر اور یہ جو سو ہماری عدوی آنا ان میں سے ہر ایک کا کے اوپر ایک ایک لفظ صادق آتا ہے اور وہ ان کی پوری دماغی حالت اور ان کی پوری پرسنیلٹی کو بیان کرتا ہے ان میں ہر دوا کے بارے میں تو نہیں مجھے پتا کیونکہ میں نے جتنی کوشش کی ہے جتنا میں تلاش کر سکا ہوں وہ کیا ہے اور اکثر عدویہ کے بارے میں میں ایک ایک لفظ بور سکتا ہوں وہ لفظ پوری پرسنیلٹی کو بیان کرتا ہے اور انفرادی حصیت قیام کر دیتا ہے وہی لفظ ان کی پہچان ہے اگر وہی ایک ہی صفت آپ کو وہ یاد ہو جائے اس کی آپ کو سمجھ بھی آ جائے ٹھیکن آپ اس کو دیکھ بھی لیں لوگوں میں تو آپ کبھی بھی غلطی نہیں کھائیں گے تو یہ ہوتا ہے مرکزی نکتہ نظر ٹھیک ہے نا مرکزی علامت اس میں آپ نے اس کی میں آپ کو مثال دوں گا سلفر جو آپ سب جانتے ہیں وہ میں دعا آپ کو اس کی مثال کے طور پر پیش کروں گا تو سلفر کا جو مرکزی نکتہ نظر آنا وہ ہے منفی سوچ یہ جو منفی سوچ ہے نا اس کے ہر علامت میں اور اس کے تقریبا ہر جگہ پر ظاہر ہوتی ہے اس کو آپ سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ دیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پہلی دفعہ ایک شخص سے ملے ہیں جس کا مزاج سلفر ہے تو وہ منفی بات کرنے سے باز نہیں رہے گا کیونکہ منفی پساند اس کی جو شخصیت ہے نا اس پر وہ غالب ہے منفی سوچ اس پر غالب ہے یہ منفی صفت اس پر غالب ہے وہ ایسے غالب ہے کہ آپ اس کے پاس ایک گھنٹا بھی بیٹھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گے کہ واقعی اس میں منفی سوچ ہے تو سلفر کا مرکزی نکتہ نظر کیا ہے منفی سوچ اور ایک اور مثال کا طور پر میں سمجھاتا ہے تھوجہ تھوجہ کے پاس آپ بیٹھیں گے یا تھوجہ کو دیکھیں گے اگر آپ کے اندر چہرہ شناسی کا وصف وجود ہے تو آپ اس کے چہرے پر غور کریں اور ایک گھنٹے کے ایک گھنٹا یا آدھا گھنٹا اس کے چہرے پر غور کریں وہ باتیں کارلا ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جاسوس ہے وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے آپ کے اندر آپ کی باتوں میں آپ کی آداد میں آپ کے کھانے پینے چلنے میں وہ آپ کے اوپر وہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو تھوجہ کا مرکزی نکتہ نظر کیا ہے جو ایک لفظ ہے جو اس کی پوری ہی پرسنیلٹی کو بیان بھی کرتا ہے باقی تمام مزاج کے لوگوں کو ممتاز بھی کرتا ہے تو زیادہ لمبا نہیں کریں گے کیونکہ ہر پرسنیلٹی پر ایک لفظ جو نہ وہ میرہ حال اکثر پر میں بول دیا کرتا ہوں آگے انشاءاللہ سو ہمارے جو یہ لیکچر ہے آج پہلا ہے آگے جو باقی آئیں گے تو اس میں میں مرکزی نکتہ نظر سمجھا دیا کروں گا تو اس میں کچھ شد بھی ہے جن کا ابھی تک پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کا مرکزی نکتہ نظر کیا ہے ان کی ایسی صفت غالب کیا ہے جس صفت سے ہم پہلے ہی نظر میں پہلے ہی ملاقات میں ہم اسے پہچان جائے مگر ایک آساس ہمیں انشاءاللہ پتہ چال جائیں گی تو یہ انشاءاللہ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی جو نہ دوا پر آرسانک آلبم آرسانک آلبم کا مرکزی نکتہ نظر ہے اور اس کی مرکزی صفت جس سے یہ پہچانا جاتا ہے اور ہزار لوگ بھی کھڑے ہیں ان میں جو آرسانک آلبم ہے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس کھڑے ہو جائیں بیٹھ جائیں اس سے باتیں کریں تقریباً دس پندرہ بیس منٹ اس سے باتیں کریں تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ اس میں ایک صفت ہے جو اس کو باقی تمام مزاج کے لوگوں سے ان باقی اب ہم نینانوے کہیں گے باقی تمام مزاج کے لوگوں سے اس کو مطاز کرتی ہے وہ ہے اس کے صفائی پسندی آرسانک آلبم جیسا صفائی پسند آپ جو نہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا آرسانک جیسا صفائی پسند ہے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور اس پر میں ایک گھنٹہ پہلے جب سوچ رہا تھا تو میرے اچانک ذہن میں ایک دیسے پاک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحارت نصف ایمان ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تحارت پسند اور صفائی پسند آرسانک آلبم ہے اور ہمارے جو پغمبر ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جو تحارت ہے اور جو صفائی پسندی یہ نصف ایمان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آرسانک آلبم کا جو ایمان ہے عام لوگوں کی ایمان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور واقعی ہے بھی ایسا ہی اور مذہبی ہوتا ہے آرسانک آلبم وہ سیکلور کبھی بھی نہیں ہوگا اور مذہب سے باغی کبھی نہیں ہوگا اور مذہب کی خلاف اللہ اور اس کے رسول کی خلاف اور نیک لوگوں کی خلاف بولنے والا کبھی نہیں ہوگا یہ چیز ہے کہ آرسانک آلبم صفائی پسند ہوتا ہے اب یہ صفائی پسند کیسے آپ کو پتا چلے گا اس وہ بات جب باتیں کرے گا تو بات کرنے میں صفائی پسندی کا مظاہرہ کرے گا جب وہ کوئی چیز خریدن لگے گا سب سے امدہ اور سب سے اچھی چیز خرید کر لائے گا بزار سے اور اس کی صفائی پسندی اس کے کپڑوں میں بھی ہوگی اور اس کے کھانے میں بھی ہوگی کوئی بھی ایسے چیز حتیٰ کہ اگر سالن میں بال نکل آئے نا وہ سالن نہیں کھائے گا وہ نہیں کھائے گا دوبارہ کیونکہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا اتنا صفائی پسند ہے اور اسی طرح جو گندے گھار ہوتے ہیں جہاں پر سبائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں پر نہیں ہو جائے گا اور اگر آپ میلے کچیلے ہیں تو آپ سے تھوڑا دور ہٹ کر بیٹھے گا مگر ایک اور بھی اس کے صفت ہے کہ وہ آپ کا دل نہیں دکھائے گا تو تھوڑا دور تو ہوگا مگر آپ کا دل نہیں دکھائے گا آپ پر نہیں یہ ظاہر کرے گا کہ اس سے یہ برا لگ رہا ہے یعنی اخلاق کی طور پر وہ اچھا ہوتا ہے تو آرسینک آلبم سفائی پسند ہے یہ اس کا مرکزی نکتہ نظر ہے یہ جو سفائی پسندی اس کے پوری زندگی پر محیط ہے اس کا بچپن اس کی نوجوانی اس کی جوانی اس کے مردانگی کا جو وقت ہے اور اس کا جو بڑاپہ ہے سفائی پسندی میں گزرتا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا مریض ہے وہ سفائی پسند نہیں ہے جو کچھ بھی ہو جائے جتنی بھی علامات آرسینک آلبم کے ساتھ مماثرت اختیار کر جائیں آپ اس کو آرسینک آلبم دے ہی نہیں سکتے آپ اس کو آرسینک آلبم نہیں دے سکتے یہ چیز ہے وہ کیوں نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آرسینک آلبم میں ہائی نہیں آرسینک آلبم ہوتے ہیں سفائی پسند ہیں اگر آپ مریض سفائی پسند ہائی نہیں آرسینک آلبم وہی نہیں سکتا کیسے صورت بھی چالیس منٹ پورے ہونے والے ہیں دوسرے بات آرسینک آلبم جو نام یہ ہوتے ہیں دانشور ہوتے ہیں کبھی بھی ڈال قسم کے یا سادہ لوگ یا بے وکف لوگوں میں نہیں آتے اور کبھی بھی یہ جو نا شوخیں نہیں ہوتے شوخیں ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ چیز نہیں ان میں ہوتی اور یہ سینٹر میں ہیں ٹھیک ہے نا نا تو وہ بے وکف ہوتے ہیں اور سادہ لوگ ڈال ہوتے ہیں اور نا ہی بہت زیادہ شاتر اور تیز تراز جسے کہتے ہیں لے دے جانے آنا یہ وہ چیز بھی نہیں ہوتے ہیں جس کو آپ کہہتے ہیں بہت زیادہ تیز تراز وہ بھی نہیں ہوتے سینٹر میں جس دانشوار ہوتے ہیں سمجھ دار ہوتے ہیں اور ان کا یہ اکل باندھ ہوتے ہیں ان کو آپ یہ اسی طرح جس طرح اس کے قریب قریب نقص وامیکہ ہے لیکسس ہے سپلینم ہے نیٹرم سلف ہے نیٹرمیور ہے برای یونیا ہے اور میڈرم بھی کچھ حد تک ہے مگر اتنا نہیں میڈرم بھی ہے اور گرفائٹس ہے اور کونسی دوا ہے یہ وہ مزاج ہے جو کہ دانشوار قسم کی ہوتے ہیں کیوپرامیٹ وہ بھی ہے تو ان کو آپ کہیں کہ یہ دانشوار ہے سینٹر کی راہ ہے نہ نیچے والے ہیں نہ اوپر والے ہیں اور یہ ہی حدیت دال پر ہیں فارسانی کے الیمم دانشوار ہوتا ہے اگر آپ کا مریض بے وکوف ہے یا ڈال قسم کا ہے یا بڑے شاتر مکار ہے تو اس میں لیں کہ آپ جتنی بھی علامات اس کی مماثرت اختیار کارج ہیں آرسانی کے الیمم کے ساتھ آپ اس کی کسی بھی بیماری کے لیے آرسانی کے الیمم نہیں دے سکتے دو باتیں ہوگی تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ جو آرسانی کے الیمم ہے یہ اس میں نہ ہمیشہ ہی خوبصورت ہوں گے کبھی بھی یہ برصورت نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حسن احلاق ہے حسن احلاق ہے آپ کی جو سوچ ہے خوبصورت وہی آپ کے چہرے کو خوبصورت براتی ہے آرسانی کے الیمم کی جو سوچ ہے وہ خوبصورت ہے اور اس میں مرکزی صفت دیکھ لیں اس مرکزی صفت میں آپ کو خوبصورتی نظر آ رہی ہے ایک طرف ہم دیکھیں ٹیرنٹ اولا کو مکار کہہ رہے ہیں تو چہرے پر مکار ہی چھلک رہی ہو تو خوبصورتی تو نہیں آئے گی تو آرسانی کے الیمم کے چہرہ ہمیشہ ہی خوبصورت ہوتا ہے حاصل پر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو آپ کو پتہ لڑکے بھی خوبصورت ہوتے لڑکییں بھی ہوتی ہیں مگر ایک زیارہ بات ہے کہ عورت میں جو نرم زاجی ہے وہ مرد میں تو نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی جو مرد ہوں گے آرسانی کے الیمم میں یا عورتیں ہوں گی دونے خوبصورت ہوں گے مگر عورتیں زیادہ خوبصورت ہوں گی کیونکہ وہ نرم زاجی ہے اور مرد میں مردانگی ہوتی ہے اس لیے اس کی خوبصورتی عورت سے کام ہی ہوتی ہے اور عورتوں میں خوبصورتی زیادہ تھے نرمزاجی کو جیسے تو آرسائنک ایبم کبھی بھی بدصورت نہیں ہو سکتا یہ سی طرح جس طرح سٹاف ہی ہے وہ کبھی بدصورت نہیں ہوتے سٹاف مزاج کے لوگ اور سلیشیاں ہیں نیٹرم بھی ہیں نیٹرم سلف ہے لیکسس ہے نکس ہے میڈورینم ہے ٹیوبر ہے یہ خوبصورت ہوتے ہیں گیرفائٹس بھی ہیں اور اب ایک بھدہ چہرہ اور بے وضع چہرہ اور نشہ بازوں جیسے چہرہ تو یہ ظاہر بات ہے تو ان خوبصورت لوگوں میں تو نہیں آئے گا نہ ہی اس کی دوار سینک آلبم یا وہ کوئی دوار بن سکتی ہے جس کے خوبصورت ہوتے ہیں تو یہ جتنے عدویہ کے بارے میں نے کہا کہ جو لوگ ہوتے خوبصورت ہوتے ہیں تو ان کے اخلاقیات بھی باقی لوگوں کی بہنسبت اچھی ہوتے ہیں آناکاریم بھی خوبصورت ہوتے ہیں آناکاریم اور سینک آلبم خوبصورت ہوتے ہیں تیسری بات ہوگی چھوٹی بات اچھا تیسری بات کو تھوڑا سا مکمل کر لیں ان کا جو چہرہ ایک ہوتا ہے گول چہرہ وہ نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے لمبوترا چہرہ بہت زیادہ لمبا وہ بھی بہت سورت لگتا وہ بھی نہیں ہوتا ایک ہوتا چوڑا چہرہ چوڑائی میں ہوتا وہ بھی نہیں ہوتا ایک ہوتا موٹے موٹے نینکش والا موٹے موٹے وہ بھی نہیں ہوتا ایک ہوتا بہت باریک نینکش والا چہرہ بہت باریک جیسا نیٹم کارب کا ہوتا وہ بھی نہیں ہوتا یعنی مٹائی کے لحاظ سے دیکھیں سینٹر لمبائی کے لحاظ سے دیکھیں سینٹر چڑھائی کے لحاظ سے دیکھیں سینٹر اور کلر کے لحاظ سے دیکھیں تب بھی وہ خوبصورت ہی ہوگا تو اب تھوڑی سی میرا حال آپ کو سمجھ آگی ہوگی آرسانی کے چہرے کی ٹھیک ہے نا آرسانی خوبصورت ہوتے ہیں ان کے چہرے کے بارے میں یہ بات یاد کریں تیر باتیں ہوگی آرسانی کے بارے میں چوتھی بار آرسانی کے اس میں نا ڈار ہوتے ہیں مختلف قسم کے نا آرسانی میں ڈار ہوتے ہیں اس میں اس کو کوئی جلدی مرض لگ جائے تو اس کو کینسر کا ڈار ہوتا ہے یا شگر کا ڈار ہوتا ہے یا کسی ایسے بیماری میں پڑ جانا کا ڈار ہوتا ہے جس سے نکلنا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے وہ اپنے آزا کے سلامتی کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ اس کو اقل مند ہوتا ہے اس کو اس بات کے علم ہوتا ہے کہ جو ہوتے ہیں کسی کے بھی محتاجی اچھی نہیں ہوتی تو اس سے بات کا اس کو اچھی طرح سلم ہوتا ہے تو اس لئے وہ ڈرتا ہے کسی بڑی بیمارے میں گرفتار ہونے سے جس کی وجہ سے وہ چار پائی پر پار جائے یا جس کی وجہ سے وہ مار جائے کیونکہ اس کو زندگی کی قدر ہوتی ہے زندگی سے محبت کرتا ہے موت سے ڈرتا ہے تو اس میں جب بھی کوئی وہ زیادہ سخت بیمار ہوتا ہے تو بیچینی زبردست ہوتی ہے کہ فوراں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تو آرسائنک علبم میں مختلف قسم کے ڈار ہوتے ہیں چوروں کے ڈار چوری ہو جانے کے ڈار جو نہ اپنی کسی قسم کی بیسی ہو جانے کے ڈار اور لا علاج بیمارے میں پڑ جانے کے ڈار موت کا ڈار خاص اور پر سرطان کینسر اور شگر یا ٹی بی اس کا ڈار مگر اس میں سب سے زیادہ اگر کہیں کہ تو کینسر کا اس کو سب سے زیادہ ڈار لگتا ہے کینسر سے اور سرطان بھی لکھا مگر میں نے دیکھا کینسر کا اس کو سب سے زیادہ ڈار لگتا ہے موت سے بھی ڈرتا ہے اور ہاں ایک اور بات تنہا رہنے سے بھی ڈرتا ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اکیلہ نہ رہوں میرے پاس کوئی نہ کوئی موجود رہیں تنہائی کے بھی اسے ڈار ہوتا ہے تو ڈار ہوتے ہیں اب یہ ڈار تو اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کے کلکیری کار میں ہوتے ہیں بلا وجہ ڈار ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی اچھا ریزن ہوتا ہے اور نہ ہی یہ ڈار ہوتے ہیں کس کی طرح سمبوکس کی طرح کے ڈار ہوتے ہیں بلا وجہ تو اس کے میں ڈار ہوتے ہیں آرسائن کے آل بم میں تو یہ ڈار کی عدویہ کے زیمن میں گروپ میں یہ دوا آتی ہے یہ چار باتیں ہوں گے ارسانی کے الیمم کے بارے میں جی سیل پانچ بات یہ ہے کہ ارسانی کے الیمم سلح پسند ہوتا ہے اس کی ایک خوبی ہے کہ جہاں کہیں بھی لڑائی ہو جائے تو وہ سلح کرانے میں سب سے آگئے ہوتا ہے اور اس کو ڈھنگ بھی آتا ہے سلح کرانے کا اور یہ سب بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ لڑائی ہو جائے تو سلح کرانا بھی بڑی اکل مندی کی بات ہوتی ہے عام لوگ سلح بھی نہیں نہ کرا سکتے تو سلح کرانے کے قابلیت بھی اس میں ہوتی ہے اور اس کو یہ پسند بھی ہوتا ہے اور معاشرتی طور پر اگر اس کی پوری زندگی کا اتالہ کرے بچپن سے لے بچپن اس کی نوجوانی اس کی جوانی اس کی مردانگی یا اس کا بڑاپا تو ہر زندگی کے پہلوں میں معاشرتی طور پر وہ اچھا ہی ہوتا ہے معاشرتی لحاظ سے وہ اچھا ہی ہوتا ہے اور جب وہ چلایا دل دنیا سے تو اس کی برائی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس نے سب کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہوتا ہے ہر ایک کی جو امیدوں پر وہ پورا ہوتا ہوتا ہے یہ چیز ہوتی ہے ارسائن کے علم میں وہ سلح پسند ہوتا ہے وہ سلح اس میں بات کرنے کا اس کو ڈھانگ آتا ہے بات کرنے کا اس کو سلیکہ آتا ہے وہ سمجھدار ہے اگر کسی سے لڑائی کر دے تو لڑائی میں سامنے والوں کو شکست کرنے کے بھی اس میں طاقت ہے زبردست قسم کا آپ اس کو مناظر بھی کہہ سکتے ہیں اور لڑائی میں وہ جیتا ہے جیتا ہے ہارتا کبھی نہیں ہے کیونکہ وہ سچ کے پیروکار ہوتا ہے اس کی زندگی جسنا یہ صفائی پسندی جو پہلی صفت بات کی ہے نا یہ صرف وہ صفائی پسندی کپڑوں کی ہاتھ تک نہیں ہے یہ صفائی پسندی اس کی پوری زندگی پر محیط ہے اب آپ کو کچھ اس کا اندازہ ہو رہا ہوگا سینک آلبم کا یہ کتنی ہوگی چار ہوگی پانچ ہوگی سر پانچ ہوگی پانچ ہوگی پانچ بھی کیا تھی یہ صرف پسندی ہے چھتی بات چھتی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اگر کہیں کہ خاموش طبع ہوتا ہے یا باتونی پان ہوتا ہے تو اس کو آپ خاموش طبع نہیں کہہ سکتے باتونی پان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور باتونی پان میں بھی زیادہ باتیں نہ کرنے والا سینٹر آپ کہہ سکتے ہیں یہ نہ تو باتونی پان میں شمار کرنا بہتر ہوگا اس کو نہ خاموش طبع میں اگر پھر بھی اگر آپ اسرار کرتے ہیں کہ دو میں سے کسی ایک میں اس کو شامل کیا جائے تو باتونی میں کر سکتے ہیں آپ اس کو شامل خاموش طبع تو اس میں نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا تو یہ بات ہے یہ ہوگی یعنی باتونی پان اس میں آگیا یہ چھ باتیں ہوگی ساتھ ہی بات ابھی ایک میرے اسفت اس کی ذہن میں آئی تھی وہ پھر نکل گی پھر نکی آباد کرنے لگا تھا آرسینی گردم کے بارے میں ہاں یہ نا ہوتے ہیں کام پسند ہوتے ہیں آرام پسند کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ زیادہ کام کروں اور پیسے کماؤں پیسے کی اس کے میں زبردست خواہش ہوتی ہے مال کی اور اس کو آپ حریص بھی کہہ سکتے ہیں ہماری کتابوں میں حریص لکھا ہے پیسے کا تو یہ پیسے کے حریص ہوتا ہے یہ پیسے کی زبردست خواہش ہوتی ہے یہ کاروباری ہوتے ہیں اور یہ آرام پسند کبھی نہیں ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جو کام پسند ہے اور وہی کامیاب ہوتا ہے جس طرح کی اینکاڈیم ہے پلاتینم ہے نقس ہے لیکسس ہے گرفائٹس ہے برائیونیہ ہے نیٹرم سلف ہے نیٹرم میور ہے نیٹرم کارب ہے وہ سب سے بڑا بزنس مین ہوتا ہے اگر بزنس مین کا لفظ بولا جائے تو نیٹرم کارب پر سب سے زیادہ صادق آتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کی جو سنجیدگی ہے نا وہ قاتلانہ ہوتی ہے نیٹرم کارب کی خاص اور پر اگر وہ عورت ہو تو باریک نئے نقشے ہوتے ہیں بہرحال جو آرسائنک آرابم ہے وہ کام پسند ہے آرام پسند بلکل نہیں ہے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتے ہیں اور کسی بھی مشکل میں میرا حال ہے آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوتے مگر سمجھدار ہوتے ہیں اور سمجھدار لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کام پر آ کر آپ نے اپنی بھی ضروریات کا بھی خیار رکھنا ہوتا ساتھ تو مددگار بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو آپ اگر کہیں کہ پیسے کے حریز کے لیان سے آپ کہیں تو لالچے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر صدقہ خراب کی باریہ ہے تو وہ بھی وہ کرتے ہیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے پیسے کی قدر وہ جانتے ہیں جس طرح وہ زندگی کی قدر جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آرسائنک آرابم ہر چیز کی قدر کر سکتا ہے وہ پیسے کی قدر کو بھی جانتا ہے صحت کی قدر کو بھی جانتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کی قدر کو بھی جانتا ہے ہاں یہ پوائنٹ یہ میں بھول گیا تھا یہ تو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ایک تو کارباری مکمل ہوگی اور قدر والے ہوگے مین پوائنٹ آئے ہیں کہ آرسائنک آرابم بیمار کیوں پڑھتے ہیں یہاں پر آرسائنک آرابم جو پکڑا جاتا ہے آرسائنک آرابم اکثر بیمار پڑھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی بے وفائیوں کی وجہ سے اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے اور اپنے رشتہ داروں کی فکر کی وجہ سے کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ یہ کچھ کیا اس نے مجھے صلح جو دیا ہے نا وہ ٹھیک نہیں دیا جس طرح کہ کاری کارب پوری فیملی اس لحاظ اس کا کاری فیملی کے ساتھ اچھا خاصا تعلق ہے آرسائنک آرابم کا کیونکہ کاری برو میٹم کاری بائیک کاری کارب یہ تینوں جو کاری ہیں ان کو نا فیملی کی رشتہ داروں کی بڑی فکر ہوتی کاری کارب کو تو وہ تو میرہا دل کا مریض بان جاتا ہے اپنے رشتہ داروں کی فکر میں تو آرسائنک آرابم بھی اسی گروپ میں ہے ٹھیک ہے نا اور آرسائنک آرابم جو نا وہ اکثر جو بیمار پڑتا ہے تاکہ پوری پوری رات اپنے رشتہ داروں کی بے وفائیوں کی وجہ سے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کی نرازگی کی وجہ سے کہ میرے فلاں بھائی فلاں بین نراز ہے اس کے غم میں وہ پوری پوری رات جاگتا رہتا ہے پوری پوری رات پوری رات جاگتا رہتا ہے صبح نماز فجر تا اور یہ میں ایک آرسائنک آرابم کی بات نہیں کر رہا میں نے جتنے بھی آرسائنک آرابم کے لوگ دیکھے ہیں اور زیادہ عمر واروں سب میں یہ ہے اور میں اکثر کو پہلے بتا دیا کرتا ہوں کہ آپ میں یہ صفت ہے وہ حیران بھی ہوتے ہیں اب وہ پھرے وقاسم ہیں جنہار یہ گلہ پھر آگئے ہیں تو میں آرسائنک آرابم کو بتا دیا کرتا ہوں کہ آپ کے بیمار ہونے کی زیادتر وجہ آپ کے بی پی ہائی ہونے کی سردرد کی نید نہ آنے کی کمزور پڑھنے کی بھوک نہ لگنے کی زیادہ وجہ آپ اپنے رشتداروں کی فکر زیادہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا حال ہے کہ صلح رحمی کے سب سے زیادہ درست ہی ہے اور اس درست پر میرا حال ہے آرسائنک آرابم سے زیادہ کوئی پورا نہیں اترتا ہے اور یہ ایک بہت اچھی بھی صفت ہے اور یہی اس کو بیمار کرتی ہے یہی عادت اس کو بیمار کرتی ہے آرسائنک آرابم کے جتنے بھی زیادہ ایج کے لوگوں انگر سب میں یہ بات ہے ان کے بیماری کی وجہ آپ نکالیں گے تو یہ وجہ نکلے گی ٹینشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں فکر کہنا زیادہ بہتر ہے ٹینشن بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں رشتداروں کی ٹینشن ان کے نراز ہونے کی ان کے نراز ہونے کی یا ان کے ظلم کرنے کی یا ان کی بے وفائے کی زیادہ نراز ہونے کی ٹینشن کے فلان رشتدار نراز ہے وہ نراز کیوں ہے وہ رازی کیوں نہیں ہو رہا تو یہ فکر ہوتی ہے یہ اچھی عادت ہے اور یہ ہی ان کو بیمار کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو مگر یہ کہ یہ سفائے پسندی کے طرح یہ بھی اچھی عادت ہے اچھا یہ یہ پہلے جو میں کہہ رہا تھا وہ مجھے بھول گئی یہ صفت اس کی یاد آئی تھی وہ پھر بھول گیا یہ ہے وہ صفت رشتداروں کے فکر ہیں بیمار پڑ جانا اچھا یہ میرا حال ہے جتنا میں نے بیان کر دی رہے ہیں اتنا سائنک آلبم کے لئے کافی ہے یہ سب چیزیں اس کی دماغی علامات پر مشتمل ہیں ٹھیک ہے نا اب تھوڑا سا نیچے آتے ہیں خاش نفرت کی طرف خاش نفرت میں دیکھا جائے اس کی اور بھوک میں دیکھا جائے اس کو دودھ مرغوب ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دودھ اس دنیے کی سب سے موت دل غزہ ہے موت دل ٹھیک ہے نا اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو دو سال تک دودھ پیتا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جانے چاہیے کہ دودھ موت دل غزہ ہے اور آرسینک آلبم دودھ کا شہدائی ہوتا ہے اور دودھ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آرسینک آلبم کے جسم میں سینکھیا زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور جو دودھ ہے وہ سینکھیا کے تریاک ہے طبعہ یونانی کی کتاب میں لکھا ہے اور دودھ پیریں سے اس کی سینکی تضابیت کام ہوتی اس کی کمزوری کام ہوتی اس کا بی پی نارمل ہوتا ہے اس کا سردل کام ہوتا ہے اس کی بقیہ تکلیفات اس میں ایک بیچینی ہوتی ہے بیچینی وہ کام ہوتی ہے اور یہ بیچینی اس کو کسی جہاں پر بیٹھنے دیتی وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگے رہے گا مصروف رہے گا فارغ نہیں ایک ہوتا ہے وہ لا پرواہ غیر ذمہ دار لوگ جو ہر وقت ان کی خواہش ہوتے بس ستہ ہی روی ہے وہ چیز نہیں آرسانی کے علبم وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے اور وہ کام کی قدر جانتا ہے ٹھیک ہے نا وہ محنت کی قدر جانتا ہے تو یہ چیز ہے کہ آرسانی کے علبم میں جو ہے اس کو دودھ مرغوب ہوتا ہے اب یہ ایک گروپ بنایا جا سکتا ہے جو ہے اس میں ایک اور بھی ہے گرفائٹس اس کو بھی دودھ مرغوب ہوتا ہے اور کون ہے کوئی یاد ہے دوسروں کوئی اور جس کو دودھ زیادہ پسند دو ہاں برائی ہونی ہے تین ہوگی تین شخصیات ہوگی اور کس کو دودھ زیادہ پسند دیں پھر لار تو میرے ذہن میں یہ تین ہی آرہی ہیں دو چار کو اور میرے حال دس بارہ کور اضافہ کیا جا سکتا ہے مگر پھر وقت میرے ذہن میں یہ تین آرہی ہیں ان کو دودھ مرغوب ہوتا ہے دودھ ان کی تکلیفات کو کام کرتا ہے دوسرے بات آرسائنے کے علمہ میں گوشت کے ساتھ کچھ خاص ان کا تعلق ہے گوشت حضب نہیں کر پاتا ان کا نا میدہ جو نا گوشت حضب نہیں کر پاتا اور گوشت خان سے اکثر ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے خاص طور پر پیٹ میں دردی یا موشن وغیرہ لگنا یہ گوشت کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہے نفرت والا تو اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ جو سینکھی ہے نا جس کے جسم سینکھی معمول سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کو گوشت حضب نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو گوشت ان کو حضب نہیں ہوتا تو گوشت سے نفرت میں ان کو آپ شامل کر سکتے ہیں اور بھوک میں ایک خواہش ایک علامت یہ ہے کہ جب ان کو زیادہ بھوک لگتی ہے نا تو ان کو نقاحت آ جاتی ہے نقاحت ہم بعد بیان کریں گے وہ اہل پر بارالخواہش نفرت میں یہ دو باتیں دودھ کا شہدائی اور گوشت کا حضب نہ ہو سکنا تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی اور سینکھی علامت کی خواہشنفرت میں اب ہم تھوڑا سا اور آتے ہیں نیچے کمی زیادتی کے طرف ہم آ جاتے ہیں کمی زیادتی میں میرا حال ہے کہ سب سے جو مین علامت جس پر ہماری ہر کتاب میں ہی فوکس کیا گیا ہے کہ اس کی جو تکلیفات ہیں چاہے وہ جلن ہو اور چاہے کوئی اور ہو وہ گرمی سے کام ہو جاتی ہے اور سردی سے بڑھتی ہیں یہ سرد مزاج ہے اس کو موسم میں سرما پسند نہیں ہے اور سردی سے اس کی تکلیفات بڑھتی ہے اور سردیوں کے موسم اس کے لئے گزارنا مشکل ہوتی ہیں یہ گرم مزاج ہے گرمی سے اس کی تکلیفات کام ہوتی ہے گردن سے نیچے نیچے گردن کے اوپر جو سارا نا اس کی جو تکلیفات ہے یعنی سردردی ہے بکیہ تکلیفات ہے وہ سردی سے کام ہوتی مگر اس سے نیچے جو جسم ہے نا اس کی تکلیفات اس کی گرمی سے کام ہوتی ہے تو یہ بنیادی دور پر سرد مزاج ہے اور تک یہ کہا گیا کہ آرسائنک آلبم کو جسم پر جو دانیں نکلتے ہیں یا جلدی مراز ہیں ان میں جو جلن ہوتی ہے جلن کو گرمی سے آرام ہوتا ہے گرمی سے اس کو آرام ہوتا ہے یہ اس کی کمی زیادتی میں میرے حال ہے ہماری کتاب ہم سب سے زیادہ اہم علامت گی نہیں گئی اس کے علاوہ آرام پسند ہے یہ کام پسند ہے تو وہ کام پسند ہے اور کھانا کھانے کے بعد اس کی تکلیفات کم ہوتی ہیں یہ زیادہ ہوتی ہے بنیادی طور پر تو اس کی تکلیفات کھانے کے بعد زیادہ ہی ہونی چاہیے کم نہیں ہونی چاہیے دور پینس کم ہو جاتی ہے مگر جب اس کو بھوک لگ جاتی ہے اس کو نا نقاحت کے احساس تک کمزوری اتنی کمزوری بازگات ہو جاتا ہے وہ چال نہیں سکتا تو اس کو کچھ کھانے ہی پڑتا ہے اب یہ جو بات ہے نا نقاحت یہ اصل میں اس کے جسم کی تقوید کی وجہ سے آتی ہے اس کے جسم اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو تیز بھوک لگتی ہے اور اتنی لگتی ہے کہ اب اگر وہ اتنی تیز بھوک ہوتی ہے کہ اس پچال بھی نہیں سکتا اس طرح کے نقاحت اس کے اندر پائی جاتی ہے تو جب تک کوئی چیز کھانا لے اس وقت اس کو سکون نہیں آتا اکثر رات اٹھ اٹھ کر کھانا اس کی عادت ہوتی ہے اکثر آرسائنک آلبم زیادہ دیر تک وہ بھوکے نہیں رہ سکتے مگر جب بھی کھائیں گے زیادہ مقدار میں کبھی بھی آرسائنک آلبم نہیں کھائے گا یہ آپ نے بات یاد اکنی درندوں جیسے اس میں بھوک رہی ہیں جو کلکیری کارب اور لائٹرے کے سڈ میں اور ہائیڈو فوبینہ میں جو آپ نے بھوک دیکھی درندوں جیسے آئیڈیو میں جو درندوں جیسے بھوک ہے وہ چیز نہیں ہے اس میں یہ کہ وہ کھاتا وقت پہ وقت پہ سے اس کو بھوک لگتی ہے مگر کھائے تو وہ کام نہیں یہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے یاد رکھ رہی ہے تو اس میں نکاہت ہے اور یہ نکاہت اس وقت ہوتی ہے جب اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو یہ اس کی بھوک اور نکاہت کے بارے میں ہوگی اور اس کے علاوہ آرسائنک آئلم کی تصویر کو مکمل کرنے کے لئے بہت ساری باتیں کہہ جا سکتی ہے اس کو نہ پیاس کم لگتی ہے پانی کم پیتا ہے عام لوگوں سے پانی کم پیتا ہے اور اس کو جب بخار بھی ہوتا تو یہ وقف وقفے سے گھنڈ گھنڈ کر پانی پیتا ہے ٹھیک ہے نا پانی پینے سے نہ اس کی تکلیفات بڑھتی ہیں یہ پانی کم پیتا ہے مگر یہ کہ اگر بہت زیادہ کم پیئے تو پھر بھی تکلیفات بڑھ جائیں گی ٹھیک ہے نا اس کو نیند نہیں آئے گی ہچکی لگ جائے گی یہ اور ایشو ہو جائیں گے خوش کی جسمیں زیادہ ہو جائے گی پانی پی لے گا مگر جب پیے گا تب بھی تھوڑے ہی پیے گا تو کھائے گا بھی کم اور پینا بھی اس کو کام ہوتا ہے کھانا بھی کام ہوتا ہے مگر کام ہو جائے رہا کرتا ہے یہ آرسینک آلبم کو اگر آپ کہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے گھوڑا گھوڑے میں خوبصورتی بھی ہے طاقت بھی ہے اور اس کی جو رفتار بھی ہے تو اس میں بھی خوبصورتی ہے طاقت ہے رفتار ہے اور سب کچھ جو گھوڑے کی دباغی حالت ہے وہ آرسینک آلبم کے ساتھ ملتی جلتی ہے ٹھیک ہے نا تو گھوڑے کو دیکھ لے کتنا خوبصورت اور کتنا مفید اور کتنا خوبصورت کتنا کام کرنے والا یہ جانور ہے ہاں اس کا چنوں کے ساتھ بھی کچھ سے گہرہ لگاؤ ہے آرسینک آلبم کا دودھ کے دودھ کے ساتھ تو زیادہ ہی لگاؤ بہت زیادہ شاید کتنا کسی اور کو ہو جتنا کی آرسینک آلبم کو اور چنوں کے ساتھ بھی اس کا لگاؤ آپ کو پتا ہے کہ گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ چنے جب کھا لیتے ہیں تو ان کے جتنا اچھا ہے اس سے کام کروالے آرسینک آلبم بھی خود اپنے جسم سے کام کروالے تو چنے اگر کھا لے تو اس سے کافی ان کی تکلیفات میں کمی آتی ہے خاص اور جسم میں جو خوشکی ہے کمزوری ہے وہ دور ہوتی ہے اور اب آج ہم حد فاصل علامات کی طرف تو آرسینک آلبم دائیں جانم کی دواہ ہے جس طرح کے علاقے پوڈیم ہے دائیں جانم کی ہے اپس ہے مرکسال ہے سٹافی ہے یہ دائیں جانم کی دواہ ہے اینڈ پر میں یہ بات کرتا ہوں اس کی فیملی کیا مقرب کی جائے تو یہ کس کے قریب تر دواہ بنتی ہے نقص وامیکہ کی قریب تر بنتی ہے اور کالی کارب کے قریب تر بنتی ہے اور گرفائٹس کے قریب تر بنتی ہے اور سلفر کے بالکل اپوزٹ بن جاتی ہے سلفر کے اپوزٹ بن جاتی ہے بالکل اپوزٹ اس پر ہم اپوزٹ پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہی ہے یہ چلے اس کی ایک فیملی بانگی تو گرفائٹس کے قریب تر اس لیے کہ گرفائٹس بھی سمجھ دار ہوتے ہیں وہ دودھ ان کو بھی اچھا لگتا ہے اس لحاظ سے کالی کارب کے قریب تر اس لیے ہیں کہ کالی کارب بھی خوبصورت ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کو بھی اپنی فیملی کی فکر میں وہ بھی بیمار پڑھتے ہیں ان کو دل کا دورہ پڑھتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جو نہ دوسرا کس کے قریب بتایا تھا اور کس دوا کے قریب بتایا تھا آرسانی کے لیے ہیں ناکس و امی کا وہ دو ہو گیا نا ناکس و امی کا آئی ڈی ایم آئی ڈی ایم ناکس و امی کا یہ بتایا ہے ناکس و امی کا اس کے قریب تر بانجا تھا اس کی فیملی میں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں یہ کہ ناکس و امی کا اس میں ناکس و امی کا بڑے ترتیب سند ہوتے ہیں اور ترتیب پسندی سپائی پسندی کے قریب تر ہے دونوں میں بس تھوڑا سائی فرق ہے آناک آڈی ایم ہاں مگر آناک آڈی ایم کی فیملی سے اس کے قریب تر نہیں اس کی کوئی صفت نہیں ملتی دماغی صفت تر ناکاریم کی نا آرسائنک آلبم کے ساتھ کوئی میل نہیں رہی صفت میرے ذہن میں دنیا آ رہی اور اتنے کافی ہے نا بس اتنے ہوتا ہے کوئی قریب تر مماثل کوئی قریب قریب دماغی علاوہ کے لیانے سے اور اب اینڈ پر آتے ہیں کہ آرسائنک آلبم بالکل اپوزیٹ ہے سلفر کے بلکل سلفر کے اپوزیٹ ہے سلفر کے منفی سوچ ہے اس کے مصبت سوچ ہے سلفر صفائی پسند نہیں ہوتا یہ صفائی پسند ہوتا ہے سلفر مطاپے کا رجعان میں دبلہ پانو کا رجعان ہے سلفر پیتا زیادہ ہے کھاتا کام ہے اور یہ پیتا بھی کام ہے کھاتا بھی کام ہے آرسائنک آلبم اور اس کو اپوزیٹ اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ سلفر ہر معاملے کو منفی طریقے سے سوچتا ہے اور یہ آرسائنک آلبم ہر معاملے کو مصبت طریقے سے سوچ کر حل کر دیتا ہے اس لئے میں اس کو اپوزیٹ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ بات ہے سینٹر میں کوئی ایک بات باقی مزید باتیں جو نا پڑھتے ہیں کاشی رام سیکلوپیڈیا سے اور مزید جو جو زیر میں آتی جائیں گے باتیں وہ میں کرتا جاؤں گا کیونکہ ایک دوہ جس کو آپ مکمل سمجھ گئے ہو نا تو اس کے بارے میں آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے کہنے کے لئے چلیں جی دوستو کون پڑھے گا کاشی رام سیکلوپیڈیا سے باشا اللہ دو کا اور اضافہ ہوگا ستائیس ہوگی ہیں دوست جی سر کون پڑھے گا کون پڑھے گا جی سر پڑھوں میں سعید رحمان کدھر گئی ہو سعید رحمان کدھر ہے آئے نہیں ہیں آئے ہوئے ہیں سعید رحمان سو دو نہیں ہے نہیں سکھ نہیں سکھ جائے گا چلو ہاں پڑھو پھر اب بڑی باتیں دوبارہ ذہن میں آ رہے ہیں اب درمیان میں کریں گے اب اتنی تمہید کافی ہے یہ میری تمہید ہوگی آگے وہ ان کی تمہید آیا ہے کاشی رحم کی اس کے بعد جو کچھ جاج بھتالکس نے لے کیا نا سارے جو جاج بھتالکس کی کتاب ہیں وہ بھی قریب لے آئے ہیں وہ بھی ہم نے پڑھنی یاد چلو ہاں پڑھے جی کاشی رحم پہلے پڑھے یہ تین تمہیدے ہوگی ایک میری ایک کاشی رحم کی ایک جاج بھتالکس کی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی سلفر کی آرسانی کی عربم کی چلو ہاں پڑھے کاشی رحم کیا لکھتے ہیں آرسانی کی عربم کی بارے میں جی سر میں پڑھا کہا تو آپ کو یہ جی سر جسم اللہ الرحمہ الرحیم سنکیہ زمانہ قدیم سے خودکشی کے لیے اور دوسروں کو زہر سے علاق کرنے کے لیے کام بیج استعمال ہوتی رہی ہے جب اس طرح سے زریلہ اثر پیدا کیا جاتا ہے تو مفصلہ تین صورتیں آن طور پر دیکھنے آتی ہیں اول صورت میں حازمہ کی نالی اور بعض اوقات جسم بھی بلغمی جنیاں بھی اس سے متحرک ہوتی ہیں جس کے ساتھ حد سے زیادہ کمدوری پائی جاتی ہیں گوہ نظام عصبی پر چندہ اثر نہیں ہوتا ایسی حیرت میں یہ عجیب بات ایک ہی جاتی ہے کہ سنکیہ کا اثر حازمہ کی نالی کے کسی حصہ بھر بھی نہیں ہوتا نہ تو کہہ ہی ہوتی ہے اور نہ میدے میں درد لیکن مریض کی طاقت ایک دن سلب ہو جاتی ہے اور بار بار مریض غشق کھا جاتا ہے جس سے کہ مریض کو بہت پانچ شے گھنٹہ میں آدھ باتی ہے تیسری صورت میں مریض عام طور پر کم از کم چھ دن تک زندہ رہتا ہے اور بعض اوقات زیادہ دنوں تک اور بعض دفعہ لمبی بیماری کے بعد بھی بچ جاتا ہے اس حالت میں حازمہ کی نالی کا ورم اگرچہ دوسرے سے چوتھے دن تک رہتا ہے مگر بہت ازام بلغمی جلیوں میں ورم پہنچ جاتا ہے اور پھر مریض میں اصابی تکالیف از قسم میرگی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح مریض کی بیماری لمبی ہو کر مریض کی زندگی کا موجب بنتی ہے اگر انہی تین قسم کے مریضوں کو بناظرے گوھر دیکھا جائے تو ہمیں آرسانے کی علامات صاف صاف نگراتی ہیں بعض پہاڑی علاقوں میں سنکیہ کی تھوڑی مقدار گھوڑوں کو دی جاتی ہے یہ سنکیہ کھانے والے ایک بورے بور جلد بہاروں پر چڑھ سکتے ہیں اور زیادہ بوجھ لے جا سکتے ہیں اور موٹے تازے ہو جاتے ہیں اگر بناظرے گوھر دیکھا جائے تو یہ بات بلکل اصول کے مطابق اور ٹھیک معلوم ہوتی ہے کیونکہ گوڑے کی دیماغی حالت سنکیہ کی دیماغی حالت کے بلکل قریب قریب ہیں دوستو اپنے اپنے کیمرے آن کرے ہیں مسئلہ دیں بندہ کیمرے سب آن کریں اپنے اپنے گوڑا ایک ایسا جالو ہے جو کبھی ایک حالت میں نہیں رہ سکتا ہر وقت پہلو بدلتا رہتا ہے اس میں ڈر بھی پائے جاتا ہے نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آرسین ایک گھاس اور سبزی کھانے والے جاروروں کی ایک خاص طواہ ہے جہاں پر بات مکمل ہو جو آپ پہ ٹھہر جانا ہے جبکہ نقص وامی کا گوشت کھانے والوں کی بعض پاڑی علاقے مرد اور عورت بھی سنکیہ کھانے کے آدھی ہیں جب ایک دفعہ کسی ڈاکٹر نے ایک سنکیہ کھانے والے پہاڑی سے اس کے متعلق سوال کیا کہ پہاڑی نے جواب دیا کہ سنکیہ پٹوں کو طاقت دیتی ہے روکی سوکی اور چھوٹی موٹی روٹیوں اور سبزی ترکاجیوں کے حضم کرنے مدد دیتی ہے اور ہمیں خوش رکھتی ہے گوشت کھانے والوں کو اس کی ضرورت نہیں لیکن ہم بغیر سنکیہ کے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں یہ نہیں بتلایا جا سکتا کہ سنکیہ پہاڑی لوگوں پر کس قدر زہری لاحصر کرتی ہے یا ہم کو کس قدر فائدہ پہنچاتی ہے مگر اس میں شک نہیں کہ سنکیہ کھانے والے پہاڑی لوگوں کا جسم اور جلد نحیت نفیس قرومدہ ہوتی ہیں قربانیت خوبصورت ہوتے ہیں سنکیہ کھانے والے گوڑوں کی خالبی نحیت نفیس ہوا کرتی ہیں انسانوں میں اگر جلد کھکری ہو اور اس پر چٹے ہوں اور جلد پر خارش ہو تو سنکیہ ایک مہترین دلوہ ہے دوستو یہاں تک جو باتیں بیان کی گئی ہے سب سے پہلے ایک میں نمبر وار ان کو بتا دیتا ہوں ویسے ان کی بزاحت میں نے اگر آپ نے میرا توجہ کے ساتھ کلام پہلا سن لی ہے تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی جو باتیں یہاں تک بیان ہوئی ہیں اس میں سے اب میں ایک ایک کر کے الاد الادہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے دیجن میں بیرشیں آپ کے لیے آسانی ہو جائیں نمبر ایک آرسانیک آلبم کا جو اثر ہے سوا کا سب سے گہرہ اس کا اثر جو ہوتا ہے رکھا کنالی پر ہوتا ہے اور یہ انہ دویے میں سے ہے جس کا اثر گزا کنالی پر زیادہ اثر ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تضابیت تو ایسے ہی یہ ان شخصیات میں سے جو سینے کی تضابیت کے شکار ہوتے ہیں یہ طرح کہ اب سینے پر تضابیت اور سینے پر زیادہ گزا کی نالی میں جو ایشو ہوتے ہیں ایک تو سنگونیڈیا اس میں مشہور دباہ ہے دوسرے فلورو کیسٹ ہے دوسرے گرفائٹس ہے چوتھی انٹم کروڈم ہے اور یہ پانچ بھی جو نا پلسٹیلا ہے اور چھتی نقس وامیکہ ہے تو آرسانی کے اس گروپ میں آتی ہے ان لوگوں میں اس گروپ میں دباہ آتی ہے جس جن عدویہ کا غزہ کی نالی پر گہر اثر ہے تو اس میں تضابیت اکثر بشتر پائی جاتی ہے اور اس کی تضابیت میں خاص بات آپ کو یہ نظر آئے گی کہ یہ دودھ پینے سے کام ہو جائے گی اور یا دودھ پینے سے میرا حل کام ہو گی اور تو میرا حل اس کا کوئی زیادہ حل نہیں ہے دودھ اس کو افاقہ کرتا ہے ایک تو یہ بات اس میں پورے پیرم بیان کی گی دوسری بات آرسانی کے آلپم ایک زہر ہے آرسانی کے آلپم کیا ہے؟ زہر ہے اور آرسانی کے آلپم مزاج کے لوگ زہریلے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جسم میں عام لوگوں کے بنسبت جو سینکھیا ہے کیونکہ آرسانی کے آلپم دواز سینکھیا سے بنی ہے اور سینکھیا ایک قسم کے زہر ہے اور آرسانی کے آلپم مزاج بھی ایک زہریلہ مزاج ہے اور یہ نقص وامیکہ رسٹاکس کے طرح خون کے اندر ایک قسم کے زہر ان میں پائے جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب جسم میں مختلف قسم کے زہر داخل ہوتے ہیں تو زہر میں جو آپ کو تیزی نظر آتی ہے نا وہ آپ کو آرسینک آلبم میں تیزی نظر آئے گی اس میں ایک بیچینی ہوتی ہے جس بیچینی کو کام کرنے کے لیے حرکت کرتے رہتے ہیں اور ایک جہ سے دوسرے جگہ بدلتے رہتے ہیں اور یہی زہر ان میں زبردست قسم کے نقاحت پیدا کرتا ہے جب ان کو بخار کا دورہ آتا ہے اور یہی زہر ہے اس وقت ظاہر ہوتا ہے جبکہ ان کو زبردست بھوک لگتی ہے تو نقاحت ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو دوسرا لڑائی کے وقت جو نا ان کے چہرے پر جو سرخی ہے اور خون کی جو بھرمارہ وہ دیکھنے والی ہوتی ہے تو یہ خونی مزاج بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں چہرے پر بہت زیادہ خون آ جاتا ہے چہرہ انتہائی سرخ گرم ہو جاتا ہے اور ایسے آگ کے طرح تپنا شروع ہو جاتا ہے جب یہ کسی سے لڑ رہے ہو اپنے پوری جوش اور تبانائی کے ساتھ خاص اور پر جب یہ کمزور ہو چکی ہے کمزور ہونے کے باوجود بھی اپنی پوری تبانائی کے ساتھ یہ لڑتے ہیں ٹھیک ہے نا اور لڑائی میں میرا شکست کھانا تو اس کے مقدر میں نہیں ہے تو یہ بھی اس کے میں کیونکہ اس کے خون میں جو سنکھی ہے زہر وہ باقی عام لوگیں بنسبت زیادہ افتا ہے عرسانیک الیم مزاج کے لوگوں میں ایک یہ بات بتائے گی ہے دوسرا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ یہ سبزی خور لوگوں کے لئے ہے گوشت خور لوگوں کے لئے عرسانیک الیم نہیں ہے کیونکہ عرسانیک الیم کو سبزی اچھے طریقے سے حضم ہو جاتی ہیں اور اس کو گوشت حضم نہیں ہوتا اس طرح جو گھوڑا ہوتا ہے وہ سبزہ حضم کر سکتا ہے گوشت نہیں حضم کر سکتا اور نقص وامیکہ اس گوشت زیادہ پسند ہے وہ گوشت عظم کر سکتا ہے دودھ اس کے لیے عظم کرنا مشکل ہو جاتا ہے نقص وامیکہ کو تو یہ بات ہے آگے بیچ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آرسینک آل بم جو سینکیہ ہے کیونکہ یہ سینکیہ سے بنی ہیں اور سینکیہ کھانے سے جلد صاف ہوتی ہے یہ وہی بات ہے جو صفائی پسندی میں شروع میں بتا چکا خوبصورت چہرہ اور صفائی پسندی وہ بات ہے اور باقی میرا حال ہے باقی سب چیزیں جو نہ واضح ہیں کوئی بیچ میں پوشیدہ نہیں آگے پڑھیں جی ہنی میں آرسینک کی بابت یوں لکھتے ہیں رات کے وقت دکھ اور سوزش پیدا کرنے والا درد روزانہ آنے والا یا نوبتی بخار جس پر خارش کے دانوں دانے آنکھوں اور پپوٹوں میں ہر دفعہ کھانے کے بعد کہے اور میدہ میں جلن پلگوں میں اور پیروں کے گوٹوں میں آبلے اور سوزش پیدا کرنے ہنی میں مینہ ہے مختصر لفظوں میں اس کی ایک تصویر کھینچ دی ہے آرسینک آلیبم پرسنیلٹی کی اس تصویر میں کچھ باتیں اس کو لہدہ لہدہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکے نمبر ایک ہے کہ آرسینک آلیبم میں کی تکلیفات رات کو بڑھتی ہیں ایک بجے کس کا ٹائم ہے ٹیکن ایک بجے اس کی تکلیفات بڑھتی ہیں جو بھی سردرد ہے دیل کی بے چینی ہے یا بے خوابی ہے یا غم ہے وہ ایک بجے دوسرے بات اس میں غم ہے وہ غم کیا اس غم کا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ یہ آپ نے میشہ یاد رکھ رہے ہیں کہ اس کو رات کے وقت جو غم ہوتا ہے اس غم میں رشتہ دار ضرور شامل ہوتا اس کے بغیر نہیں ہوتا یا یہ ہے کہ کسی بہت بڑی ذمہ داری کا بھی ذمہ داری کی ٹینشن سے بھی اس کو بے خوابی ہو جاتی ہے فرض کریں کہ دوسرے دن کو بہت بڑا پروگرام ہے جس کی تیاری اس نے کرنی ہے اور تیاری کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو پوری رات جاگتا رہے گا اس فکر میں کہ صبح یہ جو ذمہ داری پوری کیسے ہوگی یعنی ذمہ داری کا اظہار ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ پورا نہ کیا ہے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے تو غم کی وجہ سے بے خوابی ہوتی ہے اور اس غم کا تعلق اس کی فیملی کے ساتھ ہے اور کسی بہت بڑی ذمہ داری کو پورا نہ کر سکنے کی پرشانی سے بھی بے خوابی ہوتی ہے اور بے خوابی میرا حال اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات یہ بے خوابی ٹینشن میں ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے اکل مند لوگوں کو تو ٹینشن ہی ٹینشن ہوتی بے وکوف لوگ ٹینشن فری ہوتے ہیں وہ کوڑے کھوتے بیج کے انجھو سو جاندے مگر یہ ہوتے ہیں کہ ان کو فکر ہوتی ہے اکل مند ہوتے ہیں چلیں جی آگے یہ میرا ایک اور بات رہ گی ہنیمن کی جلد میں جلن ہوتی ہے تو اس جلن کو گرمی سے آرام ہوتا ہے یہ خاص بات آرسائنی کے علمے میں آپ دیکھیں گے جو جلدی امراض ہوتی اس میں جلن ہوتی اس جلن کو گرمی سے آرام ہوتا ہے بانکم رائن کو حبس پسند نہیں ہے بلکل یاد رکھنے یہ کھولی ہوا پسند کرتے ہیں برائی یونیا اور اسٹاکس کی طرح کھولی ہوا کو برائی یونیا کی طرح کھولی ہوا کو یہ پسند کرتے ہیں اور اسٹاکس کی طرح بھی یہ کھولی ہوا پسند بند کمرے کو پسند نہیں کرتے مگر یہ کہ ان کی جلدی امراض وہ گرمی سے سیکنے سے گرم کپڑا لپیٹنے سے ان کی جلدی امراض وہ کم ہوتی ہیں ہاں ایک اور بات دوستو رہے گی وہ کمی زیادی میں یہ بات یاد رکھ ہے نید ان کی تکلیفات کو بڑھاتی ہے لیکسس کی طرح سیم لیکسس کی طرح نید ان کی تکلیفات کو بڑھاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب سو کر اٹھتے ہیں اس وقت تھکاوٹ بیچینی اور مو کا سو جانا سویلنگ اور اس کے علاوہ صبح کے وقت تکلیفات صبح کے وقت چھینکیں زکان تو صبح کے وقت تکلیفات کو بڑھنا یہ اس میں نائٹر کے ساتھ آتی ہے لیکسس آتی ہے چیلیڈونیہ میں آتی ہے نیٹرم سرف آتی ہے سلفر ہے تو ان کی تکلیفات صبح کے وقت بڑھتی ہے تو آرسائریک آل باب کی بھی تکلیفات صبح کے وقت بڑھتی ہے اور نید ان کی تکلیفات کو بڑھاتی ہے کام نہیں کرتی ٹھیک نہ یہ جاگنا پساند کرتے ہیں سونا پساند نہیں کرتے ہیں اب ہنیمن کے میرے باتوں کی وضاحت ہوگی اب آگے چلیں جی اب تمہیں اچھ لیکھتے ہیں کہ نئی بیماری میں جا ہمسانے کا فائدہ ہے ہر جگہ جلن پڑھ جاتی ہے یہ اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ کسی اور دوامی میں ہی پہ جاتی مگر سب سے عجیب بات اس جلن میں یہ ہے کہ اس جلن کو گرمی سے آراملتا ہے چاہے وہ سیکنے سے ہو یا مبتلا شدہ حصہ کو آگ کے نصیق کردینے سے یا گرم پانی پینے سے یا گرم پانی لگانے سے مگر یاد رہے کہ درد سر ہمیشہ ٹھنڈک سے کم ہوتے ہیں اور گرم جگہ سے یا گرمی سے بڑھ جاتے ہیں آگے سر کینٹ کا پڑھنا یہ اس کی بزاعت ہو چکی جو لیشی کے ذرمے کہا اس کو بزاعت بڑھ گیا ڈاکٹر کینٹ لکھ دیں کہ دو علامتوں کو ڈاکٹر کینٹ لکھ دیں کہ دو علامتوں کو گوہ سے دیکھو اگر مریض چاہتا ہے کہ اس کو گرم کپڑے سے ڈاک کر رکھا جائے اگر اسی کو سردی بہت جلن اثر کرتی ہے اور گرمی اچھی معلوم ہوتی ہے نیر ہت سے زیادہ گرمی کہہ پریشانی مردہ کسی بدبو وغیرہ موجود ہو تو دنیا میں کوئی دواء بغیر آرسینی کے اس کو نہیں مچا سکتی آرسینی کی ایک بڑی باری علامت بیچینی ہے کنوسی کی حالت اس میں یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا رہا ہے کہ اس سے مردار جیسے بدبو آتی یہ اس وقت آتی ہے جب یہ جلدی مراز کا شکار ہو یا یہ ہے کہ اس کو کافی عرصے سے تیز بخار ہو تب اس سے مردار جیسے بدبو آتی ہے اور یہ اس لیے کہ اس کے خون میں جو زہر ہے وہ معمول سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ زہر خون کو خراب کر دیتا ہے جس سے اس کے جسم سے مردار جیسے بدبو آتی ہے اور دوسرا یہ پھر اپنے آپ کو کنبل کے ساتھ اوڑ کر رکھتا ہے بخار میں یہ چادر نہیں اوپر سے اتار سکتا ٹھیک ہے نا ہا دوستو ایک اور صفت کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھیں آرسینی کی پرسنلٹی میں وہ یہ کہ یہ تحمل مزاج ہوتے ہیں جلد باز کبھی نہیں ہوتے جس طرح ارجنٹم جلد باز ہوتے ہیں مرکسال جلد باز ہوتے ہیں اور بیرٹا کار بھی جلد باز ہوتے ہیں بہت ہیں تو آرسینی کی الیبم کبھی بھی جلد باز نہیں ہوگا تحمل مزاج ہوگا جلد باز ہی اس میں نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اگر کسی بخار میں مریض بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس وقت آرسینی کے دوا نہیں ہوگی تو انہوں نے کینٹ نے یہ کہا کہ بخار کی حالت میں آرسینی کے الیبم دوا کب ہوگی چلے یہاں پر نہ تھوڑے ہی سے بزاحت کر دیتے ہیں آرسینی کے الیبم بخار کی علامات کیا ہیں نمبر ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب کسی بھی انسان آرسینی کے الیبم بخار ہوتا ہے تو اس میں زبان موں گلہ گزا کے نالی پورا جسم خوشک ہو جاتا ہے خوشک ہونے کے باوجود وہ وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے وہ بھی صرف موں کو تار کرنے کے لئے پر نہ زیادہ پیئے تو تکلیفات اس کی بڑھ جائیں گی تو یہ وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی پینا زبردست خوشک ہونے کے باوجود یہ آرسینک الیبم بخار کی سب سے بڑی کلیدی علامت ہے ایک یہ کلیدی علامت ہوگی دوسرے کلیدی علامت ہے کہ اس بخار کے جو اروج اور شدت ہے وہ رات کو ایک وجہ ہوگی ٹھیک ہے نا یہ دوسری اس کی علامت ہے تیسرے کہ اس بخار کا سب سے گہرا جو اثر ہے نیٹر میور کی طرح پشانی کے سینٹر میں ہوتا ہے پشانی انتہائی سرخ ہو جاتی ہے اس پر ایک یا دو دن میں سرخ دانے نکراتے ہیں تو پشانی کے سینٹر پر آرسینک الیبم بخار کا سب سے گہرا اثر ہوتا ہے اور اس بخار میں مریض کی زبان پیلی ہو جاتی ہے زرد ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں سردی زبردست لگتی ہے اور مریض اپنے پورے جسم کو کمبل کے ساتھ کسی گرم کپڑے کے ساتھ لپیٹ کر رکھتا ہے سر کے علاوہ کیونکہ اس کا جو سرد آتا ہے وہ گرمی سے وہ سردی سے کام ہوتا ہے اور باقی جسم کے جو درد ہے وہ گرمی سے کام ہوتا ہے اور یہ ہوگی اس کی آرسینک الیبم دوا کے آرسینک الیبم بخار کی کلیدی علامات اگر آپ مریض میں دیکھیں کہ وہ بخار ہے اور وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی پی رہا ہے زبردست خشکی ہونے کے باوجود اور اپنے جسم کو پیٹا وہاں گرم کپڑے کے ساتھ اور اس میں ایک بیچینی ہے جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر حرکت کرنا پسند کرتا ہے جگہ بدلنا پسند کرتا ہے حرکت کرنا پسند کرتا ہے اور بیچینی اتنی ہونے کے باوجود بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ اس سے بخار کی اور اس بخار کے ساتھ جو تکلیفات ہیں اس کی آرسینک الیبم کے علاوہ اور کوئی دوا نہیں اب جو کینٹ نے بیان کیا ہے وہ بھی یاد رکھیں اور یہ اس کو اس کو بھی اس کے ساتھ ملائیں تو یہ میرا جو میں نے تصویر کا شکی ہے نا وہ اس کلام کینٹ کے کلام سے زیادہ اچھی ہے تو یہ میرے باری آپ یاد رکھنا ہے چلیں جی دوستو آگے پڑھیں حرسینک ایک بڑی علامت بڑی بھاری علامت بچینی ہے غنود کی کیالت میں بھی بچینی اور کلامہ پائیں جاتا ہے بریز بچین ہوتے ہیں ان کے اندر موت کا ڈھر ہوتا ہے ان کے دماغ میں پریشان کھرکیالات بڑے ہوتے ہیں جس لئے وہ ان سب باتوں کی وجہ سے ایک مقام پر نہیں رہ سکتے ہیں بلکہ وہ ہمیشہ پہلو بدلہ کرتے ہیں اس بچینی اور گبرات کو دیکھ کر قدرتی طور پر آسابی تکالیف کی دسویر دسویروں کے سامنے آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ دوا آسابی تکالیف خصوصاً جیشہ کوریا میں مفید ہے محنید کی حالت میں مریض چونک پڑتا ہے اور اس کے جسم میں چھٹکے پائے جاتے ہیں مریض سے زیادہ چچڑا غصے میں بھرا ہوا جہاں تک بلکل ججلائے ہوا ہوتا ہے نا امید اور نا گفتہ با مصیبت کا شکار ہوتا ہے سمی تکالیف محرکہ کسی حالتیں سخت قسم کے ورم یہ جتری علامات بیان کر رہے ہیں یہ صرف اس وقت ہوگی جب آرسینک آلبم مزاج انسان کو آرسینک آلبم بخار کا دورہ آئے گا تب ہوگی ورنہ عام اس کی زندگی میں یہ علامات نہیں ہوتی جب اس پر آرسینک آلبم بخار کا دورہ آئے گا یہ سال میں دو چار دفعہ پانچ دفعہ چھے دفعہ آ جائے کرتا ہے اس کو بخار کا دورہ آرسینک آلبم پرسنیلٹی کو جب وہ دورہ آئے گا اس وقت یہ اس کی حالت ہوگی جو آپ پڑھ رہے ہیں عام حالات میں یہ حالت اس کی نہیں ہوتی چلو جی سمی تکالیف محرکہ کسی حالتیں سخت قسم کے ورم جن سے موف اس سے زائے ہو جاتے ہیں تو دشتہ کرنے والے اور بھالے لگنے کے سے درد اور جنن جس کو گرمی سے حرام ہوتا ہے حالت کی جنن گرم اشیاء کھانے یا پینے سے کم ہوتی ہے برخ علاوہ اس کے تھنڈی خوراک اور تھنڈا پانی میدے میں تحریک پیدا کر دیتا ہے اس لئے آرسینک بھروف کھانے یا بھروف کا پانی پینے سے پیدا شدہ تکالیف کے لئے بہترین دبایا ہے اچھا یہ ہم نے یہ بات یاد رکھنے کہ آرسینک علم اکثروں کا جب نہاتا اس کو نہانے کے بعد پیٹ میں درد ہوتی ہے کیونکہ پانی تھنڈا ہوتا ہے اور پانی سے اس کی تکالیفات بڑھتی ہے اور گرم چیز کھانے سے اس کے گلے کا درد کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دو چیزیں ہیں یہ آپ نے اس کے بارے میں یاد رکھنی ہے آرسینک علم پرسنیلٹی کے بارے میں دوسری یہ بھی یاد رکھنے کہ آرسینک علم بخار دوسرے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے ایسے جو آرسینک علم پرسنیلٹی اس پر تو یہ بخار کے دورے آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ دائمی طور پر اسے جی سعید الرمان صاحب پڑھیں آگے آرسینک حاظما کی پوری نالی پر اثر کرتا ہے ہونٹ پشک ہو جاتے ہیں اور پڑھ جاتے ہیں اور پیڑی جم جم جاتی ہے مریض کو ہر وقت زبان پیر کر اپنے ہونٹوں کو تر کرنا پڑتا ہے موہ میں زخم اور آبلے پڑ جاتے ہیں یا موہ آ جاتا ہے یا موہیں منطبل ہونے والے زخم ہو جاتے ہیں میڈن میں اس قدر تحریک پیدا ہو جاتے ہیں کہ تھوڑی سی غزہ یا فانی بھی میڈن میں خرابی پیدا کر دیتا ہے جس سے کیا یا دس یا دونوں شروع ہو جاتے ہیں شکم کے درد اس قدر شدید اور فخت ہوتے ہیں کہ مریض سے بیتاں وہ قیدر جسم کو توڑتا مروڑتا رہتا ہے موہ آ سیر کے مسجح سے زیادہ درب جاتے ہیں اور ان میں گرم جلتی ہیں سیرے چھونے کا اتحاد ہوا پچھتا ہے یہ یاد رہے کہ موہ آ سیر میں گرم پانی سے آپ دس لینے سے آرام ہوتا ہے بخلاف الوگ آرسینے کی کمدوری بھی قابل غورتا ہے اس میں آپ اچھو طرح سے یاد رکھیں جس طرح کے اپس مینفیقہ کی تکلیفات ٹھنڈے پانی سے برب سے کام ہوتی ہیں اس طرح آرسینے کے آرام کی تکلیفات گرمی سے گرم پانی سے کام ہوتی ہیں اس کے جب وہ اسیر کا جو درد ہے وہ گرم پانی سے دس لینے سے وہ کام ہوتا ہے اس کے گلے کی تکلیفات گرم چیزیں کھانے سے کام ہوتی ہیں اور پانی پینے سے اس کے میدے کا درد بڑھتا ہے تو یہ آپ نے یاد رہے کہ گرمی سردی کے لحاظ سے اس کا ایک گہرا تعلق ہے یہ ان عدویہ میں سے ہے جس کی تکلیفات گرمی سے کام ہوتی ہیں اور سردی سے بڑھتی ہیں اگر آپ کی مریض کی تکلیفات ہیں وہ گرمی سے بڑھتی ہیں سردی سے کام ہوتی ہیں تو اس کی آرسینے کے آرام دوا کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنے اب اس میں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر گرم چیزیں کھانے سے گلے کا جو درد کام ہو تو آرسینے کے آرام ہے تو اگر ٹھنڈی چیزیں کھانے سے گلے کا درد کام ہو تو پھر کون سے دوا بنے گی کوئی ہے ذہن میں کسی کے میرے ذہن میں پرسل سے ہیپرسل میں بنے گی تھا نہیں نہیں ہے پرسل کی سرد مزاج ہے اس کی سردی سے تکلیفات بڑھتی ہیں فائٹو لکا چھو فائٹو لکا اس کے بارے میں مجھے تنیاد فائٹو لکا ٹھنڈی چیزیں کھانے سے اس تکلیفات کام ہوتی ہیں فائٹو لکا ہاں یہ آگی نا فاس فورس فاس فورس کی نا اس کی جو جلن ہے اس کو تھنک سے ارام ہوتا ہے اور سانیک الیوم کی جلن کو گرمی سے ارام ہوتا ہے فاس فورس کی جلن کو سردی سے ارام ہوتا ہے یہ آگی اس کی اپوزیٹ آگی فاس فورس اور ایک اور بھی مناسبت ہے فاس فورس کی جو لائف ہے اس کی جو زندگی ہے وہ معاشر سے الگ تھلگ ہوتی ہے جبکہ آرسینی کے معاشرے کے اندر رہنا پساند کرتا ہے دوسروں کے ساتھ رہنا پساند کرتا ہے تو اس لحاظ سے بھی اپوزیٹ ہے ٹھیک نا کیونکہ معاشرے ہمارے دنیا کا اثر مزاج گرم ہے ٹھیک نا اور یہی آرسینی کے الگم میں ہمیں نظر آتا ہے نقس میں لیکسس میں کیرفائٹس میں نظر آتا ہے ہمارے دنیا کا اثر مزاج سرد نہیں ہے گرم ہے یہ دنیا حرارت و طوانائی سے چلتی ہے اور اس دنیا کے ساتھ وہ ہی چار سکتا ہے جس کے جسمیں حرارت و طوانائی موجود ہے دنیا میں سب سے زیادہ حرارت و طوانائی سورج سے آتی ہے ٹھیک نا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرسینی کے الگم کا سورج کے ساتھ تعلق ہے وہ سردیوں میں اچھے طریقے سے دھوپ میں بیٹھتا ہے دھوپ سیکتا ہے اور اس کو دھوپ بہت پسند ہے ادھر سے سٹاپی دیکھیں اس کو دھوپ پسند ہی نہیں ہے سرد مزاج سٹاپی نہیں گرم مزاج ہوگا سٹاپی وہ اثرات گلنائی بھی پڑی تھی بھی دھوپ سے ان کی تقریب میں پڑتی ہیں سٹاپی گلنائی کے تکلیفات بڑتی ہیں اور آرسائلی کے کام ہوتی دھوپ سے سلیشے کے بھی دھوپ سے کام ہوتی ہیں دنیا کے ساتھ چلنے والا یہ شخص ہے آرسائلی کے الگم دنیا سے الگ تھلگ زندگی گزارنے والا نہیں ہے چلیں جی دوستو آگے پڑھیں اس پر مریض کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حرکت کیا کرے یا اس کو حرکت کرائی جائیں مریض تھوڑی سی منت سے نڈال ہو جاتا ہے جب تک مریض لیٹا رہتا ہے اس کی کمدوری نہیں محفظ ہوتی مگر ذرا سے حرکت کرنے پر اس نے آپ کو نہایت کمدور پاتا ہے مریض کی بیماری سے کہی زیادہ مریض آرسینک بڑی مفید چیز ہے پیچھے ایک بات آئی ہے اس پر ایک پوائنٹ ہے آرسینک آلوم کا دمہ لیٹر سے بڑھ جاتا ہے اور بیٹھنے سے کم ہوتا ہے آرسینک آلوم 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 بیچینی کو حرکت سے اور جگہ بدلنے سے سکون ملتا ہے کسی یہ خواہش ہوتی ہے کوئی میرے رشتدار میرے پاس بیٹھے ٹھیک ہے نا سٹاف ہی جب بیمار ہوتا ہے تو اس خواہش ہوتی سب دور بیٹھے اور آرسینک جب بیمار ہوتا ہے اس خواہش ہوتی سب میرے پاس بیٹھے اس کو دوسروں کی جدائی کا ڈار ہوتا ہے اس کے کے پاس بیٹھ ہوں یہ چیز ہوتی ہے آرسینک آلیبم میں اور آرسینک آلیبم بخار میں بھی تو اگر آپ دیکھیں کہ بخار میں مریض الگ تھلگ رہنا پسند کرے تو اس بخار کی دواء آرسینک آلیبم میں تو نہیں ہو سکتی دوسرا یہ بھی آپ نے پوائنٹ یاد رہے ہیں کہ جب کسی شخص آرسینک آلیبم بخار ہوتا تو اس میں جتنے بھی تکلیفات چاہے وہ جسم کا درد ہے سر کا درد ہے بیچینی ہے سب تکلیفات میں سب سے زیادہ جو تکلیف مسئلہ ہوتا ہے اس میں نقاحت اور کمزوری کے اس بخار میں بخار کم درد میں ایک زہر موجود ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پورے جسم میں گردش کرتا ہے اس سے یہ نقاحت آتی ہے تو آرسینک آلیبم بخار کی ایک پہچان یہ بھی ہے ایک تو پہچان وہ میں نے آپ بتائی تھی پیاس کے معاملے میں ایک پہچان بتائی رات کو ایک بجے کے وقت کے بارے میں ایک اس کی پہچان یہ کہ یہ گرم کپڑے میں لپیٹ پسان کرتا ہے اس طرح اس کی بہت بڑی پہچان یہ بھی کہ آرسینک آلیبم بخار میں بخار درد بیچینی سے زیادہ نقاحت اور کمزوری کے احساس ہوتا ہے اور اس نقاحت اور کمزوری کو سیپا سے زیادہ ہوتی ہے آرسینک زکام تازہ آوہ میں بڑھ جاتا اور گرمی میں گھڑ جاتا ہے آرسینک زیادہ تر جسم کے دائیں حصہ کی دوا ہے دائیں نہ پھپڑا بائیں کی برست زیادہ مفتلا ہوتا ہے اور اسی طرح شکم کا دائیں نس حصہ جت میں ورم زائد قابل ذکر ہے دائیں پھپڑے کے اوپری حصہ میں شدید تیز اور تیر لگنے کے سے درد پائی جاتے ہیں یہ دوائیں پھپڑے کے اوپر ایک بڑھا تین حصہ میں پھیلتے ہیں اتسخہ کی حالتوں میں بھی بہت مفید ہے اگر سینہ میں پانی آجائے تو یہ دوائے اثر رکھتی ہے اس برد میں مریض لیت نہیں سکتا آس لینے کے لئے اس کو بیٹھنا پڑتا ہے بچینی زیادہ ہوتی اور یہ تمام باتیں رات پور ایک بجے قریب زیادہ پر پائی جاتی ہیں ان نے دوائے کی خاص علامت ہے جس تسخہ کی حد تک پہنچ جاتی ہیں باجرے کے رنگ سے چھوٹے چھوٹے دانے جو سر سے پیشانی تک نکلتے ہیں آرسینک سرطانوں میں بہت مفید ثابت ہے اس حالت میں اونچی اور نیچی دونوں تک قسم کی طاقت مفید ہوتا ہے آرسینک آخر خون پر بھی ہوتا خون کی کمی خون میں سمیت وغیرہ جس سے درست ہوتی ہے آرسینک کا مریض صفائی پسند ہوتا ہے سلفر کا مریض میلہ رہتا ہے گندگی اور صفائی میں سلفر کے مریض کو کوئی نحسوس نہیں ہوتا وریدیں پول پر بڑھ جاتی ہیں رحم سے سالان خون پیپڑوں سے خون نکلوا لینے سے یا خون میں سمیت آرسینک کے ہلکے اثر میں آتی ہے آرسینک موقعی ادویہ میں خاص اثر رکھتی ہے اس کی تکالیف روز ہر تیس چوتھے دن ہر پندرمے دن ہر چھ ہفتے کے بعد ہر سال دائر ہوا کرتی ہے ایک سے تیم بج بعد دو بہر نفس چب کے بعد آپ کے قصر سے استعمال گندی دہریلی کے حصر سے پیدا شدہ تکالیف کے لئے دہریلی جانوروں کے ڈنگوں کے لئے مردوں وچیت پاڑتے پیدا ہونے والے زخموں کے لئے اور تنافو کھانے پیدا شدہ تکالیف کے لئے آغت مفید ہے سڑھی ہوئے گوشت کی تکالیف آرسانی کی رکمتوں میں تضابیت پائی جاتی ہے وہ جس جگہ سے گزرتی ہیں وہاں چھلن سرخی اور جنر پیدا کرتی ہیں دوستو ان عبارتوں میں آرسانی کے آلوم بخار کی تھوڑی سے وزاحت ہے اور وہ وزاحت میں پہلے کار چکا ہوں تو آپ نے آرسانی آلوم کی جو بخار ہے اس کے پہچان اچھے طریقے سے اپنے ذہن نشین کر لینی ہے اور اس کے بخار کا مریض آتے ہے ایک یہ بات دوسری بات آرسانی آلوم کی پرسنیلٹی کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے اور آپ کے پاس اس مزاج کے لوگ آئیں گے اپنی تکلیفات لے کر خاص اور دائیں بازو کا درد اور دائیں جانب کے دردش کیکہ کا ایشو مائی گریم اور ہائی بی پی کا ایشو اور سینے کی تکلیفات اور کمزوری وغیرہ اور اس میں جوزی طور پر کچھ استعمال لکھی ہیں اور اس مجرب ثابت ہو چکے باقی چیزیں کی میں وزاحت کار چکا ہوں دوستو سمجھ آئی ہے سوال زیر میں آرہا ہائی بی پی کے لئے ہائی بی پی کے لئے جیسے آپ نہیں کھانا ہے ہائی بی پی نہیں یہ ہائی بی پی کے رجوع رو ختم کرتی مگر ہائی بی اگر آرسائنک ایلومن پرسنلیٹی کا بی پی ہائی ہو جائے تو اس کو آئرس ورسی دے رہی ہے کوئی عبارت میں کوئی سوال آیا ہو عبارت سب واضح جو کاشی رام نے لکھا ہے میرا ایل میں نے کافی وضاحت کر دی آرسائنک آل کی اور اتنی اگر باتیں رکھ لیں ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیں تو امید ہے کہ خطا نہیں کھائیں گے مردوں مردوں کو مردوں کو کرتے ہوئے تو اس میں جو چیزیں میرا جو گوشت ہوتا گلہ سارا ہوتا اس گوشت سے جو پیچھے گزر مردوں جیسے مردار جیسے بدبو تو گلہ میں میرا خیال ہے گوشت کے ساتھ اس کا کچھ تعلق ہے کچھ گہرا تعلق ہے اور اس گوشت سے جو تکلیفات پیدا ہوگی تو اس کے لیے یہ دوا ہوگی جزی دور پر اس مال ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا یہ دوا یہ اس کا مطلب ہے ہاں سر جب اس کی پیشنٹ کو ٹانسز بڑھتے ہیں تو اس کی موں سے بھی سمال لگ مردار جیسے آتی ہے یہ غدود کی ماریت میں بھی اس کا شمار ہے اپس ملیفکا لائکو پولیم لیکسس فائٹ علاقہ ان کی طرح مرک یہ نا نیٹر میور اس طرح ان سب کی طرح یہ آرسینک آل بھی غدود کی اچھی دوا ہے غدود کے درد کی اچھی دوا ہے سر آپ کوئی یاد نہیں ہے مجھے یاد ہے میں اس کو بیٹی تھی بچی تھی اس کو سبونہ پکس میں اس کی پکس سینڈ کروں گی سب کو پتا سازے گا کہ آرسینک پیشن کیسے جی سر وہ اس کو نمونی ہو گیا تھا تو سر ہم نے اتنا اس کا علاج کروایا تھا اور صرف وہ آرسینک ایلویم کی ون میم میں جو آپ نے ایک دوز مجھے کہا تھا دو سر ایک ہنٹے کے اندر اس کا بخار اتر گیا تھا جو اس کو پندرہ دن سے تھا پندرہ دن کا بخار ایک خوراک سے ایک گھنٹے وہ اتر گیا تھا جی اب دوست کہتے ہیں کہ یہ ریزلٹ نہیں دیتی ہماری نہیں میں تو کہتی ہم نے اس کے لئے اتنی دعائیں مانگی تھی کہ آپ کو بتا نہیں سکتی ابھی تک اس کی ماں آپ کو دعائیں دیتی ہے کیونکہ سر ہم نے گجرات کوئی ہسپٹل نہیں تھا چھوڑا کسی میڈیسن سے اس کو حرام آئی نہیں تھا تو آہر تنگ آکے میں پرشان ہو کہ آپ نے ساری سمٹمز بتائیں آپ نے کہ اس کو آرس این کن دو دیکھ ایک ڈن ٹی کے بھی اس کو رام آ جائے گا تو اگر دوسری ڈوز کی ضرورت پڑی تو مجھے بتانا سر ایک خوراک دینے سے ہی علاقے میں ڈر رہی کی میں نے کہ وہ اتنا دیکھ ہوا ہوا ہے جو آپ نے سمٹمز بتائی ہیں ساری حصمتی میں نے کہ سر بتائیں کی اتنی ہائی ڈوز اس کو دے رہے تو آپ نے کہ آپ دیں اللہ کا نام لے کے تو دیکھئے گا پہ گھنٹے کے اندر بخار ادھر جائے گا اس وقت تو میں والنم چھوڑ دی اب دوست بھی جی تو پر ایک سار اس کو اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے تو اب بھی جب اس کو بخار ہوتا اس کو وہی بخار ہوتا چاہے سال کے بعد ہو دو سال کے بعد سینے کے سینے کے پرابلم ہے سر اس کا نمونی کا ہو جانا ٹھانس یہ والے جو جسم کا اوپر والا حصہ ہوتا سارے مسائل اس ہی کی ہوتے سینے کے امراض بہت زیادہ ہوتے پھانڈ سے ہمیں اس کی پکشن کروں گی پھر آپ وہ میرا دوسرا کیس تھا آرسائل آلپم کا جو آپ کا تھا جی سر سب سے کالا یہ میرے دی جگہ کیس تھا میرا دوسرا کیس تھا ٹھیک دوستو میرا حال کافی ٹائم بھی ہو گیا اور اب اس طرح کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ سب درود پاک پڑھیں میں بھی پڑھتا ہوں پانچ میرے اللہ سلام ہم الویدا کرتے ہیں آرات میں دعا بھی ماغ لیں ہاں جی سلام اللہ سلام سلام محمد سلام محمد بیادرک لی زر مید فی مر دن بارک سلام اللہ سلام محمد بیادرک لی زر محمد دوستو دعا کے لیے آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ رب العالم و السلام و سید مرسلین و آلی و آلی اجمائیم یا الہی یہ جو ہم نے دروت پاک پڑا ہے سبح صاحب نبی صلی اللہ علیہ و اللہ بارگاہ علیہ میں پیش کرنے قبول فرما تمام صابعہ صابعہ تابعہ 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 تمام بزرگان دین تمام نیک بارگاہ پیش کر قبول فرما ہمارے جب اجیزوں دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی بارگاہ پیش کر قبول فرما ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اپنے نیک بندوں کے صدقے میں دنیا اور آخت میں ہر قسم کی کامیابی کامرانی عطا فرما اور ہم اپنے نیک بندوں کے رسلوں پر چلنے کی توفیق تا فرما اور ہمارے رسل میں عزت میں عبرو میں برکت تا فرما اور ہر نعمت کے وقت شکر کرنے کی توفیق تا فرما اور ہر قسم کی جو اخراق رضی اللہ ہیں بوری صفات ہیں خصوصا تکبر ریا حرز کامہ وغیرہ ان سے مخفوظ راکھ اور نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق تا فرما اور ہم میں سو بیمار ہیں ان کو شفا تا فرما جو بے روزدار ہیں ان کو اچھا روزدار تا فرما اور جن کے روزدار چال رہے ہیں ان میں مزیر برکت تا فرما اور ہم دوسروں کے لیے اور دوسروں کی خدمت کے لیے چون لے اور دنیا اور آخر نے ہم سب کی عزت کی فاضل فرما اور ہمیں اپنے پیارے بندوں میں رکھ دوستو دعوں میں یاد رکھنا اور عزیزوں کا رب کا خیار رکھنا اور محنت کریں محنت کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا اور دوسروں کی خیر خائی کا جذبہ رکھیں کیونکہ آپ نے خدم کی حل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ میرا آپ کو حامی ناصر ہو دوستو اللہ حافظ اللہ حافظ حافظ والیکم السلام والیکم السلام والیکم والیکم السلام